اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته القیدین القاهرین وصحبه الملتجبین قرآن کریم کے پانچویں جز پانچویں پارے کا انشاءاللہ آج ہم تلاوت اور ترجمہ اور مختصر وضاحت کا آغاز کرنے جا رہے ہیں حسب مامون پہلے چند آیات کی تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ اور وضاحت سلوات پڑیئے محمد وعالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمحصنات من النساء الا ما ملتت ایمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما غراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنین غير مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة ان اللہ كان عليما حكیما ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت ایمانكم من فتياتكم المؤمنات والله اعلم بایمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن اهلهن وآتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان فاذا احسن فان اتین بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن قشي العنة منكم وان تصبروا خير لكم والله غفور رحیم يريد الله ليبین لكم ويهديكم سنن الذین من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكیم والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذین يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما يريد الله ان يقفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا يا ایها الذین آمنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن طراض منكم وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَذُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْقَلًا كَرِيمًا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نسيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما وَلِكُلٍ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا سورة آلِ عمران آیت نمبر چوبیس سے ہم ترجمہ کا آغاز کر رہے ہیں قرآن مجید کے پانچویں جز کا آغاز ہے سلوات پڑھئیے محمد وعالب جو آخری آیت تھی چوتھے جز کی وہ ان قواتین کے بارے میں تھی جن کے ساتھ شادی کرنا نکاح کرنا حرام ہے اب وہی احکامات آگے چل رہے ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر چوبیس سے اور شوہردار عورتیں بھی مگر جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں یہ اس زمانے کے مطابق کہ جو کیسے کوئی اگر کافر عورت ہوتی تھی اور وہ اسلام قبول کر لیتی تھی تو اس کا شوہر اس کے لیے ختم ہو جاتا ہے اسی طرح کا یہ حکم ہے یہ تم پر اللہ کا فرد ہے اور ان کے علاوہ باقی عورتیں تم پر حلال ہیں ان عورتوں کو تم مال خرچ کر کے اپنے عقد میں لا سکتے ہو یعنی حق مہر ادا کرتے ہو بشرتے کے اس نکاح کا مقصد عفت یعنی پاکیزگی قائم رکھنا ہو بے عفتی نہ ہو یعنی نکاح اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ مثلا گناہ سے انسان بچ سکے پھر جن عورتوں سے تم نے متعا یعنی عقد مؤقت کیا ہے ان کا تیہ شدہ مہر بطور فریضہ ادا کرد کرو البتہ تیہ کرنے کے بعد آپس کی رضا مندی سے یعنی مہر میں کمی بیشی اگر دونوں رضا مندی سے کرے نہ کہ کسی کو مجبور کیا جائے تو اس میں کوئی مزائقہ نہیں ہے یقیناً اللہ بڑا جاننے والا اور جاننے والا حکمت والا ہے یہ جو عقد مؤقت کا مسئلہ ہے اس میں اس بات پر شیعہ سنی سب کا اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے میں حلال قرار دیا اس عقد کو اور صحابہ نے اس عقد مؤقت کو جسے متعا کہا جاتا ہے انجام دیا اختلاف اس بات میں ہے کہ کیا رسول اللہ نے بعد میں اسے حرام کیا تھا یا اسے حرام نہیں کیا تھا اہل سنت کی کتب میں بھی جن میں سے ایک خود بخاری ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ یہ قیامت کس کا خود بل باب یہ ہے کہ یہ قیامت تک عقد متعا یہ حلال جائز ہے اور مکتب اہل بیت کی روایات کے مطابق تو یہ مسلم بات بغیر کسی اختلاف کے کہ یہ عقد جائز ہے بعض لوگ جب تعصب کی آگ میں اندھے ہوتے ہیں تو وہ حرکتیں کر جاتے ہیں کہ اتنی سوچتے کہ جو ہم بوتان لگا رہے ہیں اور جو ہم برا بلا کہہ رہے ہیں یہ ہمارا برا بلا کہنا اس کی زد میں خود اللہ اور رسول آ رہے ہیں مثال کے طور پر بعض لوگوں نے شیعوں کے بغض میں متعا کے خلاف اتنی سخت سخت باتیں کی کہ یہ زنا ہے یہ زنا سے بدتر ہے یہ فلان ہے فلان ہے اور یہ بھول گئے کہ یہ متعا اللہ کے رسول نے اپنے زمانے میں کروایا ٹھیک ہے آپ یہ نہیں مانتے کہ ابھی تک ہے لیکن یہ تو مانتے ہو کروایا جو کام اللہ کے رسول نے کروایا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے کروایا ہوں اس کے بارے میں اتنی زیادہ زبان درازی کرنا مثلا شیعوں کے بغض میں تو یہ انتہائی غیر آکے لانا ہے اور جو بھی جو شخص بھی تعصب کا شکار ہوتا ہے وہ ایسی ہی غلط ارکتیں کرتا ہے اور تعصب کی اس آگ میں اندھا ہو کر ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ جو بلکل بھی حق کے موافق نہیں ہوتی بلکہ شدید مخالف ہوتی ہے آیت نمبر پچیس ٹوئنٹی فائیو اگر تم میں سے کوئی مالی رکاوٹ کی وجہ سے آزاد مسلم عورتوں سے مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ تمہاری مملوکہ مسلمان کنیز سے نکاح کرے کیونکہ کنیزوں کے مہر کم ہوتے تھے آزاد مثلا عورتوں کی نسبت اور اگرچہ اسلام نے آزاد عورتوں کو مہر کم رکھنے کا کہا ہے لیکن بلاخر کنیزوں کے مقابلے میں زیادہ تھے اور یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بلکل غربت اور افلاس کا عالم تھا بہت مشکل تھا مثلا البتہ آج کے زمانے میں بھی یہ ہے کہ جو یعنی بہت زیادہ حق مہر کر دیے جاتے ہیں اور بہت زیادہ شادیوں کے خرچے بڑھا دیے جاتے ہیں ان آیات سے یہ سبق بھی لیا جا سکتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے جیسے دیگر بہت ساری روایات میں بھی اس طرف رہنمائی کی گئی اور اللہ تمہارے ایمان کو اچھی طرح جانتا ہے تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کا حصہ ہو یعنی اگر کنیز سے بھی نکاح کرتے ہو تو وہ بھی اسی آدم اور حبہ کی اولاد ہے کہ جس آدم اور حبہ کی تم اولاد ہو نہازہ ان کے سرپرستوں سے ان کے سرپرستوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کرو اور شائستہ طریقے سے ان کے مہر ادا کرو وہ نکاح کے تحفظ میں رہنے والی ہو بدچلنی کا ارتکاب کرنے والی نہ ہو اور پس پردہ آشنا دوست بنانے والی بھی نہ ہو یعنی جن کنیزوں کا تم انتخاب کرو وہ بدکردار نہ ہو بدکردار عورتوں سے نکاح نہ کرو پھر جب وہ کنیزیں نکاح میں آنے کے بعد بدکاری کا ارتکاب کریں اگر وہ ایسا کر دیں نکاح میں آ گئی ہے اب خدا نہ خواستہ کوئی بدکاری کر دیں زنا کر دیں تو ان کے لیے اس سزا کا نصف ہے جو آزاد عورتوں کے لیے مقرر یعنی اگر کنیزوں کا حق مہر نصف ہے مثال کے طور پر تو ان کی سزا بھی آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف ہے یہ اجازت اسے حاصل ہے جسے شادی نہ کرنے سے تکلیف اور مشکت کا خطرہ لاحق ہو یعنی وہ کنیزوں سے بھی نکاح کر لیں البتہ ظاہر ہے کہ جب کنیزیں تھی معاشرے میں موجود تو یہ اس زمانے کے حقام ہے اور تفصیلات تیکھی کتابوں میں دیکھی جا سکتی اور چونکہ بلاخر اس زمانے میں جو کنیزوں کی صورتحال تھی تو بہت مناسب نہیں تھا بہت سارے حوالوں سے ان سے نکاح کرنا تو خدا بندی اللہ فرما رہا ہے اگر تمہیں لگے کہ اگر تم اب نکاح نہیں کروگے اور آزاد مسلمان عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتے تمہاری اتنی طاقت نہیں ہے پیسے کے اعتبار سے اور تم دیکھو کہ اب تم گناہ میں مبتلا ہو جاؤگے تو پھر کنیز کے ساتھ نکاح کر لو ٹھیک ہے لیکن صبر کرنا تمہارے حق میں زیادہ اچھا ہے اور اللہ بڑا بخشنے والا اور رہن کرنے والا ہے یعنی اگر صبر کر سکو تاکہ طاقت پیدا ہو جائے اور آزاد عورت سے نکاح کر لو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر آیت نمبر چھبیس ٹوٹی سکس اللہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرے یعنی سب باتیں تم پروازے ہو جائیں اور تمہیں گزشتہ اقوام کے طریقوں پر چلائے یعنی جو گزشتہ اقوام جن کو اللہ نے شریعتیں دی اور وہ ان شریعتوں کے مطابق چلے اسی طرح اللہ تمہیں بھی چلائے اور اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرے یہ لفظ ہے بَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ جب توبہ بندے کے لیے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندہ اللہ کی طرف پلٹ پلٹے اور جب توبہ کا لفظ اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس کا جاننے والا حکمت والا ہے آیت نمبر ستائیس اور اللہ تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے اور جو لوگ اپنی شہوات اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ تم بہت بڑی بے راہ روی میں پڑ جاؤ یعنی اللہ تمہیں نکاح کے ذریعے اس اپنی جو تمہارے اندر خدا نے ایک طاقت رکھی ہے اس کو پورا کرنے کے لئے خدا بندی علم تمہیں نکاح کا طریقہ حلال طریقہ سکھا رہے ہیں جبکہ وہ لوگ کے جو شہوت پرست ہیں وہ لوگ نکاح سے ہٹ کر دوسرے راستے تمہارے سامنے رکھنا چاہتے ہیں تاکہ تم بہت بڑے انحراف کا شکار ہو جاؤ اور اس کی بہت بڑی مثال مثلا آج کا وہ معاشرہ ہے خاص طور پر مغربی معاشرہ کہ جو آزاد کہتا ہے کہ انسانوں کو آزاد ہونا چاہیے جب بھی کوئی مرد اور عورت راضی ہو جائے تو کسی نکاح بغیرہ کی ضرورت نہیں ہے لہذا آپ مغربی معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کیسے میاں بیوی کو قانونی حصیت حاصل ہے اسی طرح بغیر نکاح کے مثلا ایک لڑکا اور لڑکی ایک گرل فرینڈ اور بوئی فرینڈ کا معاشرہ جو ہے وہ عام ہے اور اس سے کوئی بری بات نہیں سمجھا جاتا اور بہت سارے نوجوان کے جو اپنا ایمان جن کا مضبوط ایمان نہیں ہوتا ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی ایسی آزادیاں ہو جائیں تو قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ تو ان حکام کے ذریعے سے تمہیں تم پر رحمت کے ساتھ توجہ کرنا چاہتا ہے لیکن جو شہوت پرست کا شکار ہو جاؤ آیت نمبر اٹھائیس اور اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے اللہ تعالی یہ مختلف طریقے تمہیں کیوں بتا رہے ہیں اگر آزاد مسلمان عورت سے نکاح نہیں کر سکتے تو مثلا کنیس کے ساتھ کر لو یا اگر تمہارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ تم عقد دائمی کر سکت ساری حدود و قیود کے ساتھ عقد متع کر یعنی خدا نے جو حدود بیان کی ان کے اندر رہو ان کے ذریعے اللہ تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتا ہے تاکہ تم خدا نخواستہ دنا کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ کیونکہ انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے اور یہ انسان کے اندر مثلا جنسی خواہش یہ بعض وقت اتنی شدید ہو جاتی ہے کہ انسان بہت بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کر دیتا ہے لہذا خدا وندہ عالم نے تمہارے لیے حلال راستے دکھا دیئے تمہیں تاکہ تمہارے اس بوجھ کو رضا مندی سے تجارت کرو یعنی کوئی حرج نہیں ہے اور تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو بے شک اللہ تم پر بڑا رحم کرنے والا ہے ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے نہ کھاؤ شریعت میں کچھ طریقے حلال بتائے کچھ طریقے حرام بتائے اب اگر حلال طریقے آئے ہاتھ میں تو انسان اس کا مالک بن جاتا ہے اگر حرام طریقے سے مال آئے انسان کے پاس تو مالک نہیں بن ٹھیک ہے مثال کے طور پر صحیح تجارت جس میں بیچنے والا بھی راضی ہے خریدنے والا بھی راضی ہے اور کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کیا جا رہا اس کے مالک بن جائے گا لیکن اگر دھوکہ دے کے پیسے دو نمبر چیز دے کے ایک نمبر چیز کا نام لے کے پیسے لیے تو یہ پیسوں کا مالک صحیح طرح سے نہیں بنے جائے اسی طرح کوئی مثلا افسر ہے وہ کسی کا کام کرتا ہے اور اشارے کی نائم اس سے کہتا ہے کہ مثلا کوئی مٹھائی کھلاؤ مجھے اور نشوت کا نام چینج کر دیتا کبھی مٹھائی کہتا کبھی کچھ کر دیتا کبھی کچھ مختلف جبوں پر اس کے مختلف نام رکھ جاتے تو اب وہ پیسہ اس کے پاس آ گیا لیکن آیا یہ پیسہ اس کا ہو گیا یہ پیسہ اس کا ہے ہی نہیں کسی گسے کے مال نہ کاؤ مگر یہ کہ دو طرفہ رضایت کے ساتھ تجارت ہو رہی ہو اور دو طرفہ رضایت کیا ہے دھوکے کے ساتھ وہ نہیں ہوتی ہو زکتا ہے میں کسی کو دھوکہ دے رہا ہوں چیز بیجتے ہوئے وہ بھی جانا راضی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے زیادہ بڑا مصداق وہ یہ کہ انسان خودکشی نہیں کر سکتا انسان خودکشی نہیں کر سکتا خودکشی حرام ہے آیت نمبر تیس اور جو شخص ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا ہم اسے بہت جلد جہنم کی آگ میں جھلسائیں گے اور یہ کام اللہ کے لیے آسان ہے یعنی باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا لینا جہنم کی دھمکی ہے اس پر یعنی یہ گناہان کبیرہ میں سے ہے اور یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے یہ مس سمجھنا کہ کوئی تمہارا جیسے زینوں میں ہوتا ہے نا ہمارا یہودیوں کی طرح ہمارا تعلق فلان قوم سے ہے ہمارے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا ہمیں تو الگ سے بتاؤ کیا جائے گا اللہ تعالی کہہ رہا کہ تم تسلی رکھو اللہ کے لیے یہ کام آسان ہے جب اللہ تعالی نوح کے بیٹے کو جہنم میں ڈال سکتا ہے جب اللہ تعالی حضرت نوح اور حضرت نوح کی بیویوں کو جہنم میں ڈال سکتا ہے آیت نوبر اکتیس تھرٹی ون اگر تم ان بڑے بڑے یعنی کبیرہ کا بائر کا لفظ آیا اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرو یعنی پرہیز کرو جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے اور ہم تمہیں عزت کے مقام میں داخل کریں گے اب اس آیت کی اوپر والی آیات کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو حرام طریقے سے مال کمانا اور اسی طرح خود خوشی کرنا یہ گناہانے کبیرہ میں سے ہے اور گویا کہ خدا بندی عالم اس کو معاف نہیں کرے گا کیونکہ یہ بندوں کی حقوق میں شامل ہے تو اگر یہ بڑے گناہانے کبیرہ مختلف طریقوں سے اہل بیت اتھار کی روایات میں بھی بیان ہوئے وہ گناہ جن پر اللہ نے جہنم کی دھمکی دی ہے اور یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کسی گناہ کو اس لیے کرے گی یہ چھوٹا گناہ ہے چھوٹا سمجھ کے کرے تو وہ بھی گناہ کبیرہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی حد کے حرمت کی کس کی نافرمانی کر رہے ایک روایت میں یوں کہا گیا کہ گناہ کرتے وقت یہ نہ دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے بلکہ یہ دیکھو جس کی نافرمانی کر رہے وہ کتنا بڑا ہے تو انسان اگر چھوٹا سمجھ کے کرے وہ بھی کبیرہ شمار ہو سکتا ہے اسی طرح فرمایا گیا کہ اگر تم چھوٹے چھوٹے گناہوں کی تقرار کی عادت بنا لو تو پھر وہ چھوٹا چھوٹا نہیں رہتا تقرار کی وجہ سے بھی وہ کبیرہ بن جاتے اس کا مطلب ہے اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ گناہ کہ جو تم سے مثلا کبھی جذبات میں کبھی نادانستگی میں سرزد ہو گئے نہ یہ کہ تم عادی مجرم تھے اللہ تبارک و تعالی ان سے سرف نظر فرمائے لیکن دیدہ دانستہ کیے ہوئے بار بار کیے ہوئے گناہ اس قسم اللہ تعالی معاف نہیں فرمائے مگر یہ کہ انسان توبہ کرے وہ دروازہ کھلا ہے اور اس توبہ میں لوگوں کے حقوق شامل ہو تو لوگوں کے حقوق ان کو ادا کر دیں نہیں یہ کہ لوگوں کا مال کھا کھا کے اور اینڈ میں جا کے میشہ خان کعبی میں توبہ کر لے اور کہہ کہ میرا ماف ہوگی اور کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دے باقی سمجھ لے کہ حلال ہو گیا یہ فراڈ نہیں جس کا کھایا ہے لہذا بندے کو حرام کھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ اگر کل مجھے توبہ کرنی پڑی تو مجھے سارا کیسے واپس کروں جب بتیس ترٹی ٹو اور جس چیز میں اللہ نے تم میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کیا کرو مردوں کو اپنی کمائی کا حصہ مل جائے گا اور اللہ سے اس کا فضل مانتے رہو یقینا اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھتا ہے توجہ فرمائے انتہائی اہم آج کل مغربی محاشر کی طرف سے آنے والے نظریات عورت اور مرد کی ہر اعتبار سے برابری کا جو نعرہ لگایا جا رہے اور آپ پاکستان میں مارچ وغیرہ میں آپ دیکھتے رہتے ہیں قرآن کیا فرما رہے کہ جن چیزوں میں اللہ نے تم سے باز کو فضیلت دیے ان کی تمنا نہ کر اور یہ فضیلت مراد کیا ہے مثلا گھر کا ایک نظام ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے عورت کے لئے کردار رکھا ہے اور ایک کردار مرد کے لئے رکھا ہے اور اس میں گویا کہ اس چھوٹی سی سلطنت کا سربراہ مرد کو بنائے گئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مرد ظلم کرے اور حقوق ادا نہ کرے بادشاہ زیادہ سزا پائے گا اگر اپنی رعایہ کا خیال نہ رکھے ان کے جائز حقوق ان کو ادا نہ کرے بادشاہ تو بڑا مجرم بن جائے گا لیکن چونکہ ایک سسٹم چلنا ہے تو اس میں سربراہ ہونا چاہیے لہذا گھر کا سربراہ اللہ نے مرد کو قرار دیا ٹھیک ہے اب اگر خلقت کے اعتبار سے دیکھا جائے مرد کو زیادہ مضبوط بدن اور آساب دیئے گئے مجسمت عورت کے عورت کو کیونکہ مثلا اللہ تعالی زیادہ اولاد کی تربیت کرنا جس کے لیے زیادہ محبت اور زیادہ جذبات چاہیے ہوتے اللہ تعالی نے اس طرح سے خلق کیا عورت کو مرد کے ذمہ چونکہ عورت کا خیار رکھنا کما کے لانا یہ رکھا ہے اسے تجویز کیا ہے لہذا اور مرد کو اس طرح سے بنایا اب اللہ تعالی فرما رہے ہے کہ عورت اور مرد یہ جو اللہ تعالی نے مثلا ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی تمنا نہ کرے ہاں نیکی کے کام کرنے میں اور اللہ کے پاس درجات تک پہنچنے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں جو مرد نیکیہ کریں گے اللہ تعالی کے پاس عجر پائیں گے جو عورتیں نیکیہ کریں گی اللہ تعالی کے پاس عجر پائیں گی آخرت میں یوں فرق نہیں ہے لیکن دنیا کے اس نظام میں اللہ تعالی نے جو چیزیں تمہیں تجویز دیئے جو حکم کیے اس میں ایک دوسرے کو جو ملے اس کی تمنا نہ کرو ورنہ کیا کروگے ورنہ وہی جو یورپ مالے تھوپ رہے ہمارے مواشرے پر بھی اور بہت ساری ناہمواریاں مواشرے میں پیش آئے تو یہ اس آیت کا معنی ہے اگلی آیت آیت نمبر تیتیس تھرٹی تھری اور ہم نے ان سب کے ترکوں کے وارث مقرر کیے یعنی جو کوئی عورت خوت ہو جائے اس کی وراثت اس کے وارث کون ہوں گے مرد خوت ہو جائے اس کے وارث کون ہوں گے جو ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ جاتے ہیں سب کی وراثت ہم نے بتا دی اور جن سے تم نے معایدہ کیا ہے انہیں بھی ان کے حق دے دو بے شک اللہ ہر چیز پر گوا ہے ہر چیز پر حاضر و ناظر ہے ہر چیز پر گوا ہے یہ جن سے تم نے معایدہ کیا ہے یہ اسلام سے پہلے ایک رسم تھی دو افراد ایک دوسرے کے ساتھ قسم کھا لیتے تھے اکت باندھ لیتے تھے اگر مجھے کوئی مشکل پڑی میں مدد کروں گا ہم ایک دوسرے کے مدد گار رہیں گے ایک دوسرے کے دوست میں شریک رہیں گے ان میں سے ایک جب فوت ہو جاتا تھا تو اس کی وراثت میں سے بھی اس دوسرے کو حصہ ملتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو باقی رکھا لیکن جو احادیث میں اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے اس کے مطابق یہ کہ یہ وراثت ملے گی اگر کسی نے ایسا اک باندھا ہو کسی کے ساتھ ملے گی لیکن اس شرط پر باقی شرعی وارث کوئی موجود نہ ہو یعنی جو وراثت جن کو ملتی ہے اگر ان میں سے کوئی موجود نہ ہو اور یہ شخص بلکل اس طرح فوت ہو کہ اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو کس نے اگر کسی ایسی شخص سے اک باندھا ہوا ہے تو پھر اس شخص کو بھی وراثت کا کچھ حصہ دیا جائے گا سلوات پڑھئی امد والے امد آیت نمبر چونتیس سے تلاوت الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعدهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغیب بما حفظ الله والتي تقافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في البضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغو عليهن سبيلا روی إن الله كان علی كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما سبيلا إن الله كان عليما خبيرا وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مقتالا فقورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله فكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم متقال ذرة وإن تك عسنة يداعفها ويؤتي من لده أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يبد الذين كفروا وعسبوا الرسول لو تسوا بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جلبا ولا جلبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا ببجوهكم أيديكم إن الله كان عفوا غفورا أَلَمْ تَرَيْلَ الَّذِينَ أُوتُوا نصیبا من الكتاب يشترون الضلالة يريدون أن تضل السبيل سورة آل عمران آیت نمبر چونتیس سے ترجمہ مرد عورتوں پر نگهبان یہ لفظ آئے الرجال قوامون على النساء قوامون کا معنی یعنی ایسا نہیں ہے جو مرضی کرتے پر قوام کسے کہتے جو کسی دوسرے کا خیال رکھتا ہے اس کے امور کو سنبھالتا ہے اور اس کے ذریعے گویا اس کا نظام زندگی چلتا ہے اس کی ضروریات پوری ہوتی تو وہی بات جو پہلے کی اللہ نے اس گھر کے چھوٹے سی سیٹ اپ میں مرد کو سربرا بنائے لیکن جیسے اسلام سب کی ڈیوٹیز بھی بتاتا فرائض بھی بتاتا تو مرد کو اس کے فرائض بتائے گئے اور جو ظلم کرتا ہے جو اپنی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آئے گا مرد عورتوں پر نگہبان ہیں اس بنا پر اللہ نے ان میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اور اس لیے کہ مردوں نے اپنا مال خرچ کیا ہے یعنی مرد مال خرچ کرے گا عورت کے پاس اگر کوئی مال ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شہر پر خرچ کر آزاد ہے اسی طرح یہ وراثت کے معاملے میں بھی جو عورت کی وراثت نصف ہے اصل میں اگر دیکھا جائے اور اللہ کے قانون پہ صحیح عمل ہو تو عورت اس نصف کے معاملے میں آزاد ہے وہ جیسے مرضی اسے خرچ کر استعمال کر لیکن مرد کو جو حصہ ملتا ہے اس کی جو بیوی ہوتی ہے اسے اسے کا خیال رکھنا ہوتی عورت کے نصف میں اس کا صرف اپنا معاملہ ہے وہ کسی کو دے یا کسی کو نہ دے نفقہ بیوی کا اور بچوں کا مرد پر فرض نہیں ہے یعنی اگر پورے نظام کو دیکھا جائے تو انتہائی بہترین نظام ہے اور اللہ کے نظام سے زیادہ بہترین اور کون سا نظام ہوگا لیکن ظاہر ہے کہ اس دنیا میں شیطان نے اعلان جن کیا ہو ہے اور اس کو مولت دی گئی ہے خدا کے نظام میں دوسرے نظام خوش نما بنا کر پیش کیا جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نظام کو بس کر کے پیش کیا جاتے اور وہ لوگ جن کو اپنے دین پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی یعنی وہ جو حقوق کے زوجیت ہیں ان کے بارے میں سرکشی نہیں کرتی گویا کہ اللہ کی اطاعت کرتی ہیں اپنے معاملات میں پس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرما بردار ہوتی ہیں اللہ نے جن چیزوں کا تحفظ چاہا ہے شہروں کی غیر حاضری میں ان کی حفاظت کرتی یعنی شہر نہیں ہے شہر کی ناموس کی حفاظت یعنی اپنی پاکیزگی کی حفاظت خدا نخواستہ کوئی بے عفتی والے کام نہیں کرتی اسی طرح شہر کی باقی تمام چیزوں کی جو مثلا گھر میں ہیں سب چیزوں کی وہ محافظ ہوتی یہ نیک عورتوں کی نشانی اللہ تبارک و تعالی بیان فرمار اور جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو سرکشی یعنی خدا نے جو احکامات دیئے ہیں ان سے وہ سرکشی کر رہی ہے مثال کے طور پر آج کل ایک وہ بات چلی ہوئی ہے کہ ضروری ہے اس لئے میں اشارہ کر رہو کہ شوہر بیوی کا ریپ نہ کرے مثلا مثال پر آپ دیکھیں اگر ایک میاں بیوی جب شادی کرتے تو اس شادی میں میاں بھی اور بیوی بھی وہ اس بات کے پابند ہو رہے ہوتے کہ ایک دوسرے حقوق زوجیت ادا کریں اب ایک عورت یہ سارا معایدہ کرنے کے بعد اچانک کسی بھی وجہ سے اور عام طور پر شوہر سے مثلا بیزاری کی جو وجہ ہوتی ہے زیادہ تر وہ کوئی نہ کوئی ناجائز تعلق ہوتا کہیں اور انٹریس پڑھ دی ہوتی ورنہ ایک نیچرل خواہش انسان کے اندر ہے عورت کے اندر بھی مرد کے اندر بھی وہ کیسے کہہ رہی ہے کہ میں نے مثلا نہیں کرنا یہ خدا بندی عالم تو جانتا ہے کہ یہ مسائل کہاں سے پیدا ہوتے ہیں لیکن مغرب کے معاشرے میں یہ عیب نہیں ہے وہ کہتے ہیں دس مردوں سے عورت تعلق رکھیں کوئی مسئلہ نہیں وہ کہتے ہیں اس کو پروموٹ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمان معاشروں میں بھی یہ پھیل جائے تو اگر اب عورت اس شادی کے عقد اس کے بعد یہ کرنے سے مثلا انکار کرتی ہے حقوق زوجیت ادا کرنے سے انکار کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی چند سٹیپس بیان فرما رہے ہیں کہ ان سٹیپس کے ذریعے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور وہ کیا ہیں جن عورتوں کی سرکشی کا تمہیں خوف ہو انہیں نصیت کرو اور اگر نصیت اثر نہ کرے تو اگلا سٹیپ کیا ہے بستروں میں ان سے جدہ ہو جاؤ الگ کر دو اور اگر یہ بھی کام نہ آئے تو پھر انہیں مارو ضرب کے لفظ اب یہ جو مارنا ہے یہ جانوروں کی طرح مارنا اور آٹ آف کنٹرول ہو کہ مارنا یہ نہیں ہے بلکہ اس کی شرائط سنت رسول اللہ میں احادیث اہلِ بیعتِ اتھار میں ان کو بیان کیا گیا اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو ضرب ہے یہ جو مارنا ہے یہ ایسا ہو کہ اس کے بدن پر نشان بھی نہ پڑے اس سے اس سے پیچھے پیچھے یہ اس مارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان دشور ہے وہ پھر جو مرضی طریقہ استعمال کرے وہ یہ قرآن میں ہو یا نہ ہو جب ایسے لوگ لڑتے ہیں جو خدا کی حکم کے پابند نہیں ہیں جو تقوی والے ہوتے ہیں خدا سے ڈڑتے ہیں وہ کنٹرول میں رہتے ہیں اور ایک دوسرے کو اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے پوچھے گا لیکن جو ویسے تو اپنے آپ کو مسلمان کہے یا انسان کہے لیکن اپنے غصے میں وہ جانور بن جائے وہ پھر پھر اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں یعنی وہ عورت اپنی اس خرابی سرکشی سے باز آ جائے تو ان کے خلاف بہانہ تلاش نہ کرو پھر جان بوجھ کے اڑتی سیدھی باتوں کے بہانے بنا کر انہیں اسے تنگ نہ کرو یقیناً اللہ بڑا بالاتر اور عظمت والا ہے یعنی بہت اونچہ بلند اور بہت بڑا ہے عظیم آیت نمبر 35 اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان ناچاکی کا اندیشہ ہو تو ایک منصف مرد ایک منصف یعنی سالس جسے یہاں پہ کہا جاتا ہے مرد کے رشتہ داروں میں سے اور ایک منصف عورت کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو اگر وہ دونوں اصلاح کی کوشش کریں تو اللہ ان کے درمیان اتفاق پیدا کرے گا یقیناً اللہ بڑا علم رکھنے والا باخبر ہے یعنی اگر میاں بیوی کے حالات زیادہ خراب ہو جائیں تو ایک اچھا انسان لڑکے والوں کی مرد شور کی طرف سے اور ایک اچھا انسان عورت کے بیوی کے خاندان سے وہ آ کر بیٹھیں اور معاملات کو دیکھیں اور اصلاح کرنے کی انصاف سے کوشش کریں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر وہ صحیح کوشش کریں گے خدا مندعالم بھی انشاءاللہ توفیق دے دے گا اور اصلاح ہو جائے گی لیکن یہاں پر یہ بیان نہیں ہوا کہ اگر مثلا وہ اصلاح نہ کر سکے تو پھر اس کے لئے آقامات ظاہر باتیں الگ سے موجود ہیں کہ پھر اگر بات طلاق کی طرف جاتی ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوگا آیت نمبر 36 اور تم لوگ اللہ ہی کی بندگی کرو اللہ ہی کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک قرار نہ دو اور ماں بات قریب ترین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں قریب ترین رشتہ دار پڑوسی یعنی یہ قریبی رشتہ دار ہے لیکن آپ کا پڑوسی نہیں ہے ایک وہ ہے جو رشتہ دار بھی ہے پڑوسی بھی ہے اور اجنبی پڑوسی رشتہ دار نہیں ہے لیکن پڑوسی ہے پاس بیٹھنے والے رفیقوں یعنی جو آپ کے آس پاس جو دوست ہیں آپ کے اور مسافروں اور جو غلام اور کنیزے تمہارے قبضے میں ہیں سب کے ساتھ اچھا سلوک یعنی آپ ان چیزوں کو دیکھیں یہ انسان کے اطراف میں جتنے لوگ ہیں سب کے بارے میں بنیادی ترین حکم کیا ہے ایک مومن کے لیے وہ مومن جو نظام توحید کا قائل ہے جو صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے کسی اور کو شریک نہیں کرتا تو یہ نظام توحید یہ اللہ اس سے تقاضہ کر رہا ہے کہ ان سب کے ساتھ وہ تمہارا سلوک حسن سلوک ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بدسلوکین میں سے نہ کرو بے شک اللہ کو غرور کرنے والا اور فخر کرنے والا خود پسندی کا شکار انسان یہ پسند نہیں ہے آیت نمبر 37 وہ لوگ جو اللہ کو پسند نہیں ہیں ان کا ذکر جاری آگے جو خود بھی بخل کرتے ہیں کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں اور اللہ نے اپنے فضل سے جو انہیں عطا کیا ہے اسے چھپاتے ہیں اور ہم نے کافروں کے لیے زلت آمیز سزا مہیا کر رکھی ہے اب دیکھیں الفاظ قرآن پر اور کلمات کی ترتیب پر غور کریں اور مراد کو سمجھنے کوشش کریں اسی کو تدبر کہا جاتا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں خود بھی کنجوس ہیں کنجوس کا ایک مزاج ہوتا ہے اور جو خود کنجوس ہیں وہ دوسروں کو بھی مال خرچ کرتے دیکھ کے اس کی جان نکلتی کیونکہ دوسرے خرچ کریں گے تو وہ تو اچھی بات ہے اس پر حرف آئے گا جیزا کہتا ہے سارے میرے جیسے ہو جائے جیسے وہ ایک لومڑی کی دوم کٹ گئی تھی تو پھر وہ دوسروں کو بھی کہتی ہے دوم فضول چیز ہوتی ایسی پیچھے گزٹی پھرتی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو کاٹ ہی دیتے خود اس کی کٹ گئی تھی تو کنجوس بھی خود گندی عادت ہے اور اسے پتہ ہے کہ اگر لوگ عطا کرنے والے ہوں گے تو میں برا بھلا کہا جاؤں گا میں بیچ میں کوہ نظر آنگا موروں میں تو میں سب کو کوہ بناوں تو میں سب کو کہوں تم بھی بخل کروں اللہ تعالیٰ ایسے خصیص لوگوں کی صفت بیان کر رہا ہے اور پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں جو اللہ نے ان کو عطا کیا اس کو چھپاتے ہیں ایک خاتون اوت ہوئی وہ ہر وقت اپنے پڑوسیوں سے چائے بنائی ہے تو ایک کب دے دو تھوڑی چینی پڑی ہے تو ایک کب دے دو بیمار ہو جاتی تھی دوائی کے لیے پیسے مانگتی ہے فلان مانگتی ہے ٹھیک ہے تو خود ہم نے دیکھا آئی ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے غریب ہوں فلان ہوں وہ ساری عمر یعنی کھانے کے لیے مانگنا چائے مانگ رہی ہے چینی مانگ رہی ہے دوائی کے لیے وہ مانگ رہی ہے جب وہ فوت ہوئی تو جس گھر کے جس کمرے میں وہ رہتی تھی اس کمرے میں لوگ گئے تو وہ پرانا سٹائل کا بنا ہوا گھر تھا تو جو اینٹ نکالتے تھے اندر سے پیسے نکل گئے اور ایک بہت بڑی رقم اس سارے پیسے جب نکالے گئے وہ اچھی والی سیٹھ تھے اتنے زیادہ پیسے جوڑے ہوئے تھے حتیٰ کہ اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے تو مجھو فرما رہے ہیں تو یہ جو بخل ہے یہ ایک عجیب و غریب بہت ساری احادیث بخل کی مضمت میں آئی ہیں جن کو یہاں بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے یہ چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دیا ہوئے وہ مجھے یہ چھپانے سے یاد آیا کہ مویٹوں کے پیچھے چھپا چھپا کے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کپڑے بھی پرانے سے پہنے ہوئے ہیں گھر بھی مثلاً بلکل ایسا رکھا ہوا خراب تاکہ لوگوں کو شک بھی نہ پڑے اس کے پاس کچھ ہے عجیب آیت ہے اینڈ کہاں پہ ہو رہی آیت کے اختیام کہاں سے ہو رہا ہے اللہ نے کافروں کے لیے ذلت عمیز عذاب رکھا عجیب میں نے کہا کہ کفر کا معنی اگر دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھنا یعنی گویا بخل کرنا جہاں لوگوں کو دینا چاہیے خرچ کرنا چاہیے اور اوپر چونکہ احسان کا تذکرہ ہوا ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ مالدین کے ساتھ دوستوں کے ساتھ غلاموں مثلاً خدمت گزاروں کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ ان پہ خرچ کرو یہ اگلی آیت کو ہم ظہر میں رکھیں تو خرچ کرو اور جو نہیں خرچ کرتے تو یہ گویا کے کفر احسان کا ایک پہلو کیا ہے خرچ کرنا جن پر اللہ نے اچھا سلوک کرنے کا کہا ہے جن سے ان پر خرچ کرنا تو جو بخل کرتے ہیں اللہ نے کہا ہے کہ یہ بھی کفر کی ایک شکل ہے اور ان کو اللہ احسان عذاب دے گا کہ جو مہین جس میں یہ ذلت کا احساس کریں گے رسوائی کا احساس کریں آیت نمبر 38 اور وہ لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لئے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ روز آخرت پر شیطان جس کا رفیق ہو جائے تو وہ بہت برا ہی رفیق ہے خرچ بھی کر رہا ہے یہ بندہ اور شیطان ریاکاری کروا کے اس خرچ کا بھی بیڑا گھر قرار اور جو کسی بندے کو دکھانے کے لئے خرچ کر رہا ہے گویا کہ وہ اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہے ورنہ جس کا ایمان اللہ پر ہو وہ کیوں بندوں کو دکھا کے ضائع کرے گا اس کو وہ تو کہے گا مجھے خدا عجر دے اور وہ دنیا میں کیوں عجر لینا چاہے گا جس کو پتا ہو کہ اصل عجر آخرت میں ملنے والے تو وہ پھر بالکل خالص خرچ کرے گا جو دکھاوا کرتا ہے گویا اس نے شیطان کو اپنا فرینڈ بنایا اپنا رفیق ساتھی بنایا اس کے مشوروں سے خرچ کرتا ہے انتالیس ترٹی نائن اور اگر یہ لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان لے آتے اور اللہ کی عطا کردہ روزی میں سے انفاق کرتے خرچ کرتے تو اس میں انہیں کوئی نقصان نہیں تھا صرف اپنی خرابی کی وجہ سے اپنا سب کچھ ضائع کر رہے ہیں اور اللہ تو ان کا حال اچھی طرح جانتا ہے آیت نمبر چالیس فورٹی یقینت اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس مسلک کا ہو اس مسلک کا ہو خدا کو مانتا ہو خدا کا نہ مانتا ہو قیامت کے دن یہ یاد رکھے اللہ تعالیٰ وہ فیصلہ کرے گا جو برحق فیصلہ ہوگا سب کے بارے کسی پر رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرے گا بعض لوگ سوال کرتے ہیں نا جو دوسرے مسلمان نہیں ہیں لیکن نیک ہیں اللہ ان کے کیا کرے گا یہ اس کا جواب ہے اللہ کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کرے گا کچھ یہ سوال کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ان پہ ظلم ان پہ ظلم کرے گا اللہ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے قرآن جو تعرف کروا رہا ہے اللہ کی ذات اکندس کا یعنی خود اللہ اپنا تعرف کا کروا رہا ہے کہ کسی پر رائی برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کیا کرے گا وہ خود بہتر جانتے لیکن ظلم نہیں کرے گا یہ واضح یقیناً اللہ کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور اگر ایک نیکی ہو تو اسے بڑھا دیتا ہے اور اپنے ہاں سے اسے عجر عظیم عطا فرماتا ہے اکتالیس فورٹی ون پس اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو لائے جائے گا اور وہ اپنی امت پر گواہی دے گا کہ میں نے انہیں کیا پیغام دیا تھا اور اس کے بعد پھر امت سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تو تم نے خود باتیں گھڑی ہیں کہاں سے گھڑ لیتی تم تو وجہ فرمارے ہیں اور اے رسول آپ کو ان لوگوں پر بطور گواہ پیش کریں گے اب یہ گواہی کس طرح کی ہوگی یہ انشاءاللہ اگلے جز میں صورت المائدہ کے آخر میں حضرت عیسیٰ کے بارے میں واضح طور پر اس گواہی کا بیان کیا گیا ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے تو ہر امت میں سے جو ایک گواہ ہے وہ اس امت کا رسول ہوگا اب وجہ فرمارے ہیں وہ کس طرح گواہی دے گا وہ انشاءاللہ کل تک آپ انتظار کریں گے صورت المائدہ کے آخر میں اس کا ذکر آ جائے گا آیت نمبر بیتالیس فورٹی ٹو اس روز کافر یعنی جب وہ قیامت کا دن آئے گا جب یہ گواہیاں ہوں گی اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی ہو سکتا ہے رسول کے نام پر ایسے کام کیوں کہ جو رسول نے کہے نہیں تھے کیسا کہ حضرت عیسیٰ بھی وہاں پہ یہی کہیں گے میں نے تو نہیں کہا تھا ان سے کہ یہ میرے بارے میں غلوز کرو انہوں نے خود مجھے ایسا بنا دیا تھا اس دن جن لوگوں نے کفر اختیار کیا ہوگا اور رسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ تمنا کریں گے کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس کے اندر چلے جائے اور زمین برابر ہو جائے یعنی سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہوگی اس قدر شرمندگی اور ندامت کا شکار ہوگی اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے کہ وہ کہیں کہ ہم نے تو یوں کر دیا اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہوگا خدا سے کوئی بات قیامت کے دن چھپا نہیں سکیں گے 43-43 اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ ابھی شراب کی مکمل حرمت کا حکم نہیں اتراتا لہذا بعض لوگ اس عرکت کو کرتے تھے اور نماز کا قیم ہوتا تھا نماز پڑھتے تھے تب وجہ فرمائیے اے ایمان والوں نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جایا کرو یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا کہہ رہے ہو یعنی نشہ اتر جائے تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو اور آپ سے یہ میسج ملتا ہے کہ یہ جو اللہ نے منع کیا ہے نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا اس لیے کہ اللہ چاہتا ہے کہ جب نمازی نماز پڑھے تو اسے پتہ ہو کہ اللہ سے کیا بات کر رہا ہے تب وجہ فرمائیے تاکہ نمازی کو پتہ ہو کہ اللہ سے کیا بات کر رہا ہے اب اگر شراب نہ بھی پیو لیکن ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے بھر وہ ریکارڈر چلا ہوا ہے زبان سے الفاظ بولے جا رہے ہیں لیکن دماغ کا ہی پہنچا ہوا ہے اسے پتہ ہی نہیں خدا سے کیا بات ہو رہی ہے تو یہ آیت اس بندے کو بھی یہی میسیج دے رہی ہے کہ ایسی حالت میں ایسی توجہ کے ساتھ ہوش و حواس میں نماز پڑھو کہ تمہیں پتہ ہو کہ اللہ سے کیا کہہ حَتَّ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ یہاں تک کہ تمہیں علم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہیں اور جنابت کی حالت میں بھی یعنی جب انسان پر ایسی حالت ہوتی جب غسل واجب ہوتا ہے اس حالت میں بھی نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ غسل کر لو مگر یہ کہ کسی راستے سے گزر رہے ہو سفر وغیرہ ہو اور سہولت اویلیبل نہ ہو غسل وغیرہ کی اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی یا تم میں سے کوئی رفعہاجت کر آیا ہو مثلا جس سے وضو بغیرہ ٹوٹ جاتا ہے یا تم نے عورتوں سے نزدیکی کی ہو اور تمہیں پانی میسر نہ آئے تو پاک مٹتی پر تیمم کرو چنانچہ اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کا مسخ کرو مسح جسے کہتے ہیں فقی کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے بے شک اللہ بڑا ماف کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے پورٹی فور چوالس کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا لیکن وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم لوگ بھی گمراہ ہو جاؤ یہ اب وہ پرانے اہل کتاب یہودی اور منافقین جو مدینہ کے معاشرے میں موجود تھے ان کے بارے میں بات کا یہاں سے آغاز ہو رہا ہے انشاءاللہ پہلے تلاوت کرکے اس کے بعد پھر دوبارہ طرف سے آتے ہیں تلاوت سورة النساء کی آیت نمبر پینتالیس سے جب میں بات کیاہ وَاللہُ اعلم باعدائكم وَكَفَابِ اللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَابِ اللَّهِ نَصِيرًا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَةَ عَن مَّوَادِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْغَيْرَ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِنْ بَطَعْنًا فِي الدِّينِ ولو أنهم قالوا سمعنا وأتعنا واسمع وانظرنا لكان غيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفر فلا يؤمنون إلا قليلا يا أيها الذين أوثوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إطما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا قل نظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاوط ويقولون للذين كفروا ويقولون للذين كفروا هؤلاء أحدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نفيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ضليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعذكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أتيعوا الله وأتيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا سورة النساء آیت نمبر پینتالس سے ترجمہ اور اللہ تمہارے دشمنوں کو بہتر جانتا ہے اور تمہاری سرپرستی کے لیے اللہ کافی ہے اور تمہاری مدد کے لیے بھی اللہ کافی ہے کن دشمنوں کو اللہ جانتا ہے جیسے اس سے پہلی آیت میں ذکر ہوا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا ایک حصہ کیونکہ کتاب کی کافی چیزوں میں انہوں نے تحریف بھی کر لیا اب وہ بجائے اس نئی آنے والی ہدایت کے گمراہی کے خریدار ہیں اور تم مسلمانوں کے بارے میں بھی چاہتے ہیں کہ تم بھی گمرا ہو جاؤ جیسے کہ سورہ آل عمران میں بھی ان کی حرکتیں گزر چکی ہیں یہودیوں کی کیسے یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو دوبارہ سے گمرا کریں کفر کی طرف واپس پڑھائیں آیت نمبر چھالیس پوری سکس یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں یعنی جو لفظ جہاں پر ہے جو جملہ اس کی جو مراد ہے یا لفظوں میں تحریف کر دیتے ہیں یا اس کی مراد میں یہ مراد نہیں ہے یہ مراد ہے یہ کام قرآن کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ کرتے ہیں خاص طور پر جب اپنے فرقے اور مسلک کے معاملات آتے ہیں تو وہاں پہ قرآن مجید کو جس طرف قرآن لے کے جا رہا ہوتا ہے اس سے دوسری طرف رکھ بھیرنے کی مختلف طریقوں سے کوشش کرتے ہیں اور بعض اوقات اس کی نسبت مقدس ہستیوں سے بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بات انسان کو سمجھنی چاہیے کہ اگر اللہ نے ایک بات کی ہے تو وہ اللہ کا نمائندہ وہ کیسے خدا کی خلاف بات کر سکتے ہیں پس اسی لیے ہمارے آئمہ نے فرمایا کہ ہماری باتیں قرآن پر پرکھو اگر قرآن سے تمہیں ایک بات سمجھ آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور پھر ہمارے نام سے مثلا امام نے یوں فرمایا کوئی بندہ آ کر کہتا ہے تو وہاں پر دھوس میں نہیں آنا وہاں پہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ تمہیں حق نہیں ہے کہ خلاف قرآن ہم سے منصوب بات کو قبول کرو یہ مسئلہ اصلاح کا دروازہ کھولتا ہے اور اگر اس دروازے کو آپ بند کر دیں اور آپ کہیں نہیں قرآن مجید کو تو پتہ نہیں ستر ستر میننگ ہوتے ہیں اور پتہ نہیں کیا مراد ہے تو یہ بات جو ہے اس کو ہم فرنٹ پر رکھیں گے قرآن کی آیت کو پیچھے کر دیں گے ہدایت کا دروازہ بند کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی کبھی بھی قرآن اس معاشرے میں واپس نہیں آ سکتا چونکہ ہر بندہ کہے گا اس سے جو سمجھ آتا ہے وہ تو صحیح بات ہی نہیں ہوتی مثلا ہمیں دوبارہ دیکھنا پڑتا ہے یہ وجہ اور سبب ہے کہ عوام میں قرآن محجور ہے حتیٰ کہ بہت سارے علماء میں بھی محجور ہے مدرسوں میں بھی محجور ہے مدرسوں میں بھی باقاعدہ قرآن مجید نہیں پڑھایا جاتا اہلِ علم اہلِ خبرہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں اور سب تیار ہو جائیں اللہ کی عدالت میں رسول اللہ کی شکایت کا سامنا کرنے کے لئے اور یہ کام یہودیوں کا کام تھا تحریف کرنا کلمات کو ان کی جگہ سے اٹھا دیتے ہیں تبجہ فرمارے ہیں یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کلمات کو ان کی جگہ سے بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا بجائے سمئنا و عطانہ کہنے کے کہتے ہیں سمئنا اور زبان کو اٹھا سیدھا کر کے تاکہ لوگ سمجھے عطانہ کہہ رہے ہیں اور کہتے ہیں عسائنہ چونکہ یہ مدینہ میں رہتے تھے رسول اللہ کی محفیلوں میں آتے تھے اور ان سے معایدہ کیا ہوا تھا رسول پاک نے اور ان کو بھی رسول اللہ اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے لیکن یہ پیچھے بیٹھ کے الفاظ کو تبدیل کر کے زبانوں کو ہیا پھیری کر کے مذاق اڑاتے تھے آپس میں ہسی بناتے تھے رسول اللہ کا اور کہتے ہیں ہم نے سنا اور نہ مانا اور سنو لیکن تیری بات نہ سنی جائے یہ بھی وَسْمَ غَيْرَ مُسْمَعِن سن یعنی رسول اللہ سے کہتے تھے آپ بات سنیے آپ کی نہیں سنی جائے گی یا آپ کسی کی نہیں سنتے یہ تنزن ہیرا پھیری زبانوں کی کر کے یہ جملے بولا کرتے تھے اور رائنا کہتے ہیں اپنی زبانوں کو پھیر کر رائنا کو رائینا جس کا معنی تھا ہمارا چروہا رائنا کا مطلب تھا ذرا ہمارا تھوڑی سی یعنی ہمیں دوبارہ بتائیے تھوڑا سا ہمارا مزید لحاظ کیجئے جیسے مثلا انگریزی میں کہا جاتا ہے ایکسکیوز می اردو میں کہا جاتا ہے ماف کیجئے گا یعنی مجھے بات سمجھ نہیں آئی لیکن یہ اپنی زبانوں کو پھیر کر آج بھی یہ جو مثلا لوفر قسم کے لوگ ہوتے یہ اسی طرح الفاظ کو پھیر کے لوگوں کا مزاق بناتے ہیں ان کو تنگ کرتے ہیں تو یہ لوفر بازیہ یہودیوں میں موجود تھی اور اپنی زبانوں کو مروڑ کر دین پر تان کرتے ہوئے کہتے ہیں رائنا یعنی رائنا تبدیل کر دیتے ہیں اس کو اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا اور سنیے اور ہم پر نظر کیجئے تو یہ ان کے حق میں بہتر اور درست ہوتا لیکن اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان پر لانت کر رکھی ہے اس لیے سوائے تھوڑے لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے کفر سبب ہے لانت کا اللہ کی بات کو جان بوجھ کے نہ ماننا اور یہ حیرہ پھیریہ اور مزاق اڑانے یہ کفر ہے اور اس کے سبب اللہ کی لانت پڑتی ہے اور لانت کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دھتکار دیتا ہے راندہ بارگاہ کر دیتا ہے کہتا ہے جو کرنا ہے جا کر کرو اب یہ ہدایت تمہیں نہیں ملے گی آیت نمبر سینٹالیس فورٹی سیون اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اب یہ یہودی اہل کتاب سے کتاب ہے اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی ہے اس پر ایمان لے آؤ جسے ہم نے نازل کیا یعنی قرآن پر جو تمہارے پاس موجود کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے قبل اس کے کہ ہم چہروں کو بگاڑ کر ان کی پیٹ کی طرف پھیر دیں یا ہم ان پر اسی طرح لانت کر دیں جس طرح ہم نے سبت والوں ہفتے کے دن جنہوں نے تجاوز کی رہا تھے یہودیوں کا جس طرح ہم نے ان پر لانت کی تھی اور اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے یعنی ابھی تمہیں مولت ہے اگر تم حد سے بڑھو گے تو پھر تمہارے دلوں پر ایسی مور لگ جائے گی گویا تمہارے چیرے اُلٹے پھر گئے بجائے سیدھے چلنے کے تم اُلٹے چلو گے ایک یہ بھی سٹیج آتی ہے جب انسان ہڈ دھرمی میں ہڈ کو کروس کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو گویا کہ اُلٹ دیتا ہے اٹھالیس پورٹی ایٹ اللہ اس بات کو یقیناً ماف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں چاہے گا ماف کر دے گا یعنی اس کے بارے میں دیگر کے بارے میں مغفرت ہو سکتی ہے گنجائش ہے مختلف طریقے ہیں لیکن اگر کوئی شرک لے کر اللہ کی بارگاہ میں آیا شرک کی حالت میں دنیا سے گیا تو وہ جان لے کہ اس کی کوئی معافی نہیں کوئی گنجائش ہی نہیں نہ کوئی شفاعت ہے نہ کوئی مغفرت ہے کچھ بھی نہیں شرک سے نیچے جو چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالی نے باقی قوارین بتائے ہوں اپنی کتاب میں ان میں سب کچھ ہو سکتا ہے شرک میں کچھ نہیں ہو سکتا لہٰذا شرک کی جہاں سے بو آتی ہو انسان کو وہاں سے پرہیز کرنا چاہیے اور اگر آپ شرک اور توحید کو سمجھنا چاہتے ہیں تو بہترین جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اور شفاف اور صاف اور موقع وہ خود اللہ کی کتاب ہے اللہ کی کتاب ہے اور شرک کے جرہ سیم انہی میں جاتے ہیں جو اللہ کی کتاب سے دین نہیں سیکھتے ایمان نہیں لیتے بلکہ سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہوتے ہیں اور بعد میں پھر قرآن کو توڑتے مڑتے ہیں کہ اس کی یہ تعویل کرو اس کی یہ تعویل ہے اس کی یہ مراد ہے اور نامراد رہتے ہیں اپنی اللہ کی مراد سمجھنے کی خوشش کی جگہ اپنی مسلح کی مراد نکالنا یہ اللہ تعالیٰ ایسے کو نامراد رکھتا ہے اللہ اس بات کو یقیناً ماف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے جائے اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا ماف کر دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا تو اس نے عظیم گناہ کا بہتان باندھا انچاس فورٹی نائن کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے آپ کو بڑا پاک باز خیال کرتے ہیں نہیں بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ کرتا ہے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا اپنے آپ کو پاک باز کہنا یہ یہودیوں کی بات ہو رہی ہے پاک باز کیا ہے ہم جیسے کوئی قوم ہی نہیں ہم جیسے کوئی گروپ ہی نہیں اور آج ہم جیسے کوئی مسلح ہی نہیں ہم تو پکے جنتی ہیں باکی جنتی ہیں یہ یہودی ساری کرپشن کے بعد اپنے آپ کو پاک باز خیال کرتے تھے اللہ نے کہا ہے رسول اللہ اپنے ان کی حالت دیکھئے جو اپنے آپ کو پاک باز کہہ رہے ہیں بلکہ اللہ جسے پاک باز کہتا ہے وہ پاک باز ہوتا ہے اور خدا بندی عالم یہ جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو ایک عجر دے گا ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا دیکھ لیجئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ بانتے ہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اللہ کی پسندیدہ قوم ہے اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے اللہ ہم کو جہنم میں نہیں بھیجے گا اگر ہم کو اللہ نے دوزخ میں بھیجا بھی تو کچھ سر سے بعد واپس آ جائیں گے یہ یہ باتیں جو اپنے آپ کو پاک باز ہی یہودی کہتے تھے اے رسول دیکھئے یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ بانتے ہیں اور سریع گناہ کے لیے یہی کافی ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی پاک بازیوں کے دعوے کرتا پی اکاون ففٹی ون کیا آپ نے ان لوگوں کا حال نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے جو غیر اللہ معبود اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں جبت بھت کا نام بھی تھا یا اوورال جبت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کے علاوہ جس کو معبود بنا لیا جائے اور تاغوت بھی سرکشی سے ہے ہر وہ چیز جو خدا کے مقابلے میں ہو ان کو کتاب کا ایک حصہ دیا گیا لیکن جبت و تاغوت پر یہ ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں توجہ کیجئے بہت امپورٹن بات ہے کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کافر کون جو مشرق اس زمانے میں موجود تھے مدینہ میں یا مکہ میں کافروں کے بارے میں کہتے ہیں یہ لوگ اہل ایمان سے زیادہ رائے راست پر ہیں یعنی ایک یہودی جو اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کا ماننے والا کہتا ہے رسول اللہ کے بغض میں اسلام کے بغض میں کہاں پہنچ گیا ہے حالانکہ ان کا آسمانی دین ہے وہ جو بدھ پرست ہے کسی آسمانی دین کو نہیں مانتے حضرت موسیٰ کو بھی نہیں مانتے ان کو کہتے ہیں کہ تم لوگ جو مشرقوں تم ان مسلمانوں سے زیادہ سیدھے راستے پر عجیب یہ ہوتا ہے تاثب اور یہ ہوتی ہے دشمنی میں اناد میں اندہ ہو جانا اب توجہ کریں اس کی ایک جلک آج بھی پائی جاتی ہے یہ فرقہ واریت میں جب ایک فرقہ دوسرے فرقے کو برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے تو کیا کہتے ہیں یہ یہودیوں سے بھی بہتر وہ یہ تو رسول اللہ کو مانتے ہیں یہ تو قرآن کو مانتے ہیں عقل کے اندھے یہ یہودیوں سے کیسے بہتر ہو گئے تو جب ان کو کہے گا یہ قرآن میں لکھا ہے یہ سنیں گے تو یہودیوں کو کہے گا قرآن میں لکھا ہے وہ نہیں سنیں گے تو تو عقل کا اندھا ہو گیا تاثب میں تو کہہ رہے ہیں یہ یہودیوں سے بہتر ہے یہ فرقہ واریت آج بھی وہی کراتی ہے کہ جو یہودی اس زمانے میں مشرقوں کو کہہ رہے تھے یہ اس رسول کے پیچھے چلنے والوں سے بہتر یہ تأثب اور یہ جو حق کا اناد ہے یہ جرسیم جس میں بھی ہوتا ہے وہ ایک جیسی حرکتیں کرتے ہیں ملتے جلتے ہوتے ہیں اور انجاب بھی ان کا ایک جیسے ہی اللہ نے کرنا ہے سلوات پڑھئیے محمد والم اب یہ جو بات کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے کیا جواب ہے یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لانت کر دی ہے اور جس پر اللہ لانت کر دے اس کا کبھی تو کوئی مددگار نہیں پائے گا کیا بادشاہت میں حکم میں ان کا ملک میں ان کا کوئی حصہ ہے یعنی ایک اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے اور ایک ان کی بادشاہت ہے بیچ میں کہ یہ اللہ سے مخالفات میں باتیں کرتے پھریں کیا حکومت میں ان کا کوئی حصہ ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ تو لوگوں کو کوڑی برابر بھی کچھ نہ دیتے یہ جو یہودیوں کا ایک مزاج آپ کو پتہ ہے کنجوسی میں بھی یہودی مشہور ہے ٹھیک ہے نا تو یہ جو یہودی ہیں اگر ان کو کچھ ہوتا ہے ان کے اختیار میں تو یہ تو لوگوں اللہ تو سب کو عطا کرتا ہے یہ تو لوگوں کو ایک کوڑی بھی نہ دیتے کیا یہ لوگوں سے اس لیے حصد کرتے ہیں 54 آیت ہے کیا یہ لوگوں سے اس لیے حصد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے کیا مطلب کہ رسول پاک کو جو بنی اسماعیل میں سے اللہ نے ان کو اب نبوت عطا کر دی ہے تو اب یہودیوں کو تکلیف ہونا شروع ہوگی حسد میں مبتلا ہوگئے دیکھیں حسد کس لیول تک انسان کو بدبخت کرتا ہے کہ اس لیے نبی کو نہیں مان رہے ایک بہانہ یہ بنا رہے ہیں کہ یہ بنی اسحاق میں سے نہیں ہے ہمارے قبیلے ہماری قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہے کیا یہ لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے اگر ایسا ہے تو ہم نے آلِ ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت انعیت کی تھی پس ان میں سے کچھ لوگ اس پر ایمان لائے تھے جب ان کو دی گئی تھی اور کچھ لوگوں نے روح گردانی کی تھی اور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ ان کے لیے کافی ہے یعنی ہم نے پہلے بھی نبی بھیجے تھے اور ان کو عطا کیا تھا اب ہم نے اے رسول آپ کو عطا کیا ان کو بھی جنہوں نے نہیں مانا تھا اور ان کو بھی جو نے آپ کو بھی جو نہیں مان رہے جہنم ان کے لیے کافی ہے کیونکہ ان کا مزاج سب کا ایک ہی ہے 56-56 بے شک جن لوگوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا یقیناً ہم ان قریب ان کو آگ میں جھلسا دیں گے جب ان کی کھالیں گل جائیں گی ہم دوسری کھالیں پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کے عذاب کو چکھتے رہیں بے شک اللہ غالب آنے والا حکمت والا ہے آپ کو پتہ ہے جو تکلیف کو محسوس کرنے کا سسٹم ہے وہ جلد میں ہوتا ہے کھال میں جیزا آپ نے دیکھا ہوگا جب سوئی جب ٹھیکے کی انجیکشن کی سوئی جب لگتی ہے تو صرف درد وہاں ہوتی ہے جب وہ آپ کو اصلی درد تاب ہوتی ہے جب آپ کو چوب رہی ہوتی ہے سکن کو پار کرتی ہے بعد میں پھر اس کی تکلیف فیل اس طرح نہیں ہوتی اسی طرح جلن وغیرہ یہ سکن میں زیادہ اللہ نے وہ سسٹم رکھا ہوا ہے کہ جو درد کا احساس کرتے ہیں نہ کہ اندر توجہ فرما رہے ہیں پران کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی یعنی وہ آگ جب ان کی جلد کو جلائے گی تو پھر ہم دوبارہ جلد بنا دیں یہ نہیں کہہ رہا گوشت یعنی جلدوں کو دوبارہ ویسے کر دیں گے تاکہ عذاب کے مزے چکھیں ستاون ففٹی سیون اور جو لوگ انہوں نے تو کفر کیا تھا ان کا یہ انجام ہے اور ان کے مقابلے میں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک آمال بجا لائے ہیں ہم انہیں بہت جلد ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے جن میں ان کے لیے پاکیزہ ازواج ہیں اور ہم انہیں گھنے سائیوں میں داخل کریں گے گھنہ سائیہ اس عرب کے معاشرے میں بہت بڑی نعمہ سمجھا جاتا تھا جو کہ بہت شدید گرمی کا موسم ہوا کرتا تھا اٹھاون ففٹی ایٹ بے شک اللہ تم لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف کے ساتھ کرو اللہ تمہیں مناسب تری نصیحت کرتا ہے یقیناً اللہ تو ہر بات کو خوب سننے اور دیکھنے والا یہ ان امانتوں سے برات یہ بھی ہے کہ مثلاً آپ نے مجھے کوئی چیز امانتاً رکھوائی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو اس امانت کا حق دار ہے اس کو یہ امانت تم نے واپس کرنا صرف یہ نہیں ہر وہ چیز جس میں آپ امانت کو تصور کر سکتے مثال کے طور پر آپ کسی محکمے میں افسر ہیں آپ نے سیلیکشن کرنی ہے نوکریوں کے لیے آپ میرٹ دیکھیں گے اگر آپ میرٹ دیکھتے ہیں تو آپ امانت کو ادا کر رہے ہیں اس کے احل کو دے رہے ہیں وہ اسی کی امانت اور اگر آپ سفارشی ہیں رشتہ داری دوستیوں میں کرتے ہیں آپ نے امانت میں خیانت ہے اسی طرح اگر کس کو اپنا لیڈر بنایا جائے کس کو اپنا حکمران بنایا جائے اگر آپ کو اختیار دیا جائے مثال کے طور پر کہ آپ چنے مثلاً آپ کس کو انتخاب کریں گے جس کے اندر الہی میار پائے جاتے ہیں اگر آپ اس کو چنتے ہیں تو آپ نے امانت صحیح جگہ پہ اور اگر آپ نے اپنی پارٹی بازی اپنے مفادات آپ کو جس نے زیادہ وعدے کیے تھے یا آپ کو وہ زیادہ سپورٹ کرتا ہے آپ کا قریب وہ آپ نے کیا الہی میار نہ دیکھا آپ نے امانت میں خیانت کیا بہت وسیع ہر جگہ کو یہ بات گیرے ہوئے اللہ تمہیں حکم کرتا ہے کہ امانتوں کو ان کے آل کے سپورٹ کرو توجہ فرمارے اور جب فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عادل کے ساتھ فیصلہ کرو اور اللہ تمہیں کتنی بہترین نصیت کر رہا ہے اور اللہ بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے جو تم اگر اوپر نیچے کرو گے اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے 59 69 معروف آیت ہے اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور تم میں سے جو صاحبان عمر ہیں ان کی اطاعت کرو پھر اگر تمہارے درمیان کسی بات میں نزا یعنی جھگڑا ہو جائے اختلاف ہو جائے تو اس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو یعنی خدا اور رسول نے جو بیار بتائیں ان کی طرف نہ کہ اپنے گھڑے ہوئی باتوں کو تم لے آؤ اگر تم اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کام کو اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ ہر اختلافی بات کو یہی بھلائی ہے اور یہی سب سے اچھی تعویل ہے اپنی تعویلیں کرنا نہ شروع ہو جانا یہ ہو گیا زمانہ تبدیل ہو گیا فلان ہو گیا اب وہ بھی تو بڑے اوچے مرتبے والے ہیں یہ بھی تو بڑے اوچے مرتبے والے ہیں یہ تعویلیں نہ کرنا جو میار خدا اور رسول کی طرف آئے ہیں ان میارات پر ہر چیز کو پرکھنا یہی بہترین ہے تعویل اور انجام کے اعتبار سے اب دیکھئے یہ ایک مارکت العارہ آیت ہے شیعہ اور سننی اس میں اختلاف ہے ہم صرف اشارہ کرتے ہیں کہ توجہ کیجئے خدا بند عالم ہر کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات یہ نہیں کرنے والی کہ فرمایے کہ میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو اور پھر جس کا دل کرے اس کی اطاعت جو بھی چڑھ کے بیٹھ جائے اقتدار کی کرسی پر جس طریقے سے بھی جو کنٹرول میں لے لے حکومت کو اب تم نے اطاعت کرنی ہے یہ روح اسلام کے منافی ہے اور یہ عمل امام حسین اس کے منافی ہے توجہ فرما رہے ہیں انہوں نے نہیں قبول کیا قیام کیا انہوں نے توجہ فرما رہے ہیں تو اولیل عمر کون ہوگا اولیل عمر وہ ہوگا کہ جو جس کا کرسی پر بیٹھنا وہ قرآن و حدیث کے میارات کے مطابق اللہ کے بتائے ہوئے میارات کے مطابق مثال کے طور پر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے کے اینڈ میں کیا بات کی گئی تھی کہ جب ان لوگوں نے آکے بنیسرائیل کے سرداروں نے آکے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے بادشاہ بناو تو انہوں نے حضرت تعلوت کو بنایا اور پھر میار بتایا کہ تمہارے میار پر نہیں اللہ بنائے گا اللہ کا میار یہ ہے کہ جس کا علم بھی زیادہ ہے جس کی شجاعت بھی زیادہ ہے اس میار پر بنایا جائے گا اور اگر تم جگڑا کرتے ہو اس کو ہونا چاہیے اس کو ہونا چاہیے تو پھر کتاب خدا کی طرف پلٹاؤ یہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے لہذا اولی الحمر سے مراد کوئی بھی حکمران لے لیا جائے ہم کہتے ہیں نہیں وہ خدا کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ وہ قرآن نازل کرے اور کہے اس قرآن کی اطاعت کرو پھر رسول کی کہے کہ رسول کی اطاعت کرو اور پھر ایسے بندوں کی اطاعت کا کہہ دے جن کو غرض ہی کوئی دیے جو مرضی عیاش حکمران اٹھے سیدھے ٹیڑے میڑے حکمران ہو اور اللہ تعالیٰ کہے ان کی اطاعت کر توجہ فرمارے یہ روح اسلام اور روح قرآن کے منافی ہے یہ نظریہ کہ جن کو جس کو پیدا کرنے والے بیسیکلی بنو مئیہ ہیں اور درباری ملہ ہیں جنہوں نے اس نظریہ کو امت اسلام میں کہ جو بھی علی العمر ہے وہ تمہیں لتر بھی مارے تو تم کھاتے رو توجہ فرمارے نہیں اگر تمہیں اختلاف ہو رہا ہے کس کو علی العمر ہونا چاہیے تو اللہ اور رسول کو پوچھو کہ آپ کس کو ریکومنڈ کرتے ہیں آپ کس میار پر کہتے ہیں حکمران ہونا چاہیے توجہ فرمارے جب اس فرمولے کی طرف رجوع کیا جائے گا تو پتہ چل جائے گا کہ علی العمر کون ہیں سلوات پڑھئیے آیت نمبر ساٹھ سے ہم تلاوت کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم تلاوت نہیں کر رہیں کہ صرف ترجمہ بیان کریں ألم تر إلى الذین يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليک وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطابوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصیبة بما قدمت أيديهم ثم جاؤوك يحلفون بالله ثم جاؤوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم بعضهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواب الرحیما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيتا ويسلموا تسلیما سورة نساء کی آیت نمبر ساٹھ سے اب ہم صرف ترجمہ بیان کریں گے تلاوت نہیں کریں گے وقت کی کمی کی وجہ سے اب یہ لوگ جو تنازو کی صورت میں اللہ اور رسول کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اور جگہ سے فیصلہ کروانا چاہتے ہیں اب ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے اور یہ کوئی بھی آج بھی اگر کوئی جھگڑا ہو جائے اور شریعت اسلام سے ہٹ کر کسی اور قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے تو وہ فیصلہ قرآن کی نظروں میں کیا ہوگا آپ توجہ فرما لیں کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں کہ جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے یعنی رسول اللہ پر اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لائے ہیں مگر اپنے فیصلوں کے لئے تاغوت کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں ایک مسلمان جو منافق ٹائپ کا تھا اس کا ایک یعودی سے جھگڑا ہوا اور وہ یعودی حق پہ تھا یہ غلط تھا اب اس یعودی نے کہا آؤ تمہارے رسول سے فیصلہ کرواتے ہیں یہ کہاں چونکہ وہ حق پہ تھا اس کو نظر آرہا تھا حق کہاں سے ملنا ہے اندر گبائی دے دیتے ہیں یہ منافق چونکہ باطل پہ تھا اس نے کہا نہیں تمہارے فلان عالم سے فیصلہ کرواتے ہیں کیونکہ پتہ تھا وہ رشوت لے کے فیصلے تبدیل کر دیتا ہے جس کو جہاں سے اپنا ملنا ہے وہ ادھر رجوع کرتا ہے تو اب یہ آیات اس کا شان نزول یہ واقع ہے یہ کہہ رہے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں اور اس پر جو آپ پہ نازل ہوا جو آپ سے پہلے نازل ہوا لیکن فیصلہ کروانے کے لئے تاغوت کے پاس جاتا ہے سرکشوں کے پاس جاتا ہے حالانکہ انہیں تاغوت کا کفر انکار کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور شیطان انہیں گمراہ کر کے راہ حق سے دور لے جانا چاہتا ہے اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو حکم اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آ جاؤ یعنی رسول ہی وہ حکم کے مطابق فیصلہ کریں گے تو آپ ان منافقوں کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف آنے سے کتراتے ہیں اور ٹال مٹول سے کام لے کریں ایک منافقت کی یہ علامہ اللہ کے قانون سے ہٹ کر کسی اور قانون سے مطابق فیصلہ کروانے گا باسٹھ سکسٹی ٹو تو ان کا کیا حال ہوگا جب ان پر اپنے ہاتھوں لائی ہوئی مسئیبت آ پڑے گی پھر وہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے اللہ کی قسم ہم تو ہم نے تو صرف اچھائی کی نیت کی تھی اور ہم تو بامی سلو صفائی چاہتے تھے یعنی جب اللہ ان کے رازوں کو کھول دے گا اور یہ بدنام ہو جائیں گے پکڑے جائیں گے تب کہیں گے نہیں ہماری نیت تو صاف تھی ہم تو یوں کر رہے تھے ہم تو یہ کر رہے تھے منافق کا یہ طریقہ ہوتا ہے بیمانی کرتا ہے اور جب بیمانی پکڑی جائے پھر چونکہ ظاہر میں تو اس نے دین کا کلمہ پڑا ہوا ہے پھر وہ ادھر ادھر کی وہ کسیانی بیلی کھنبا نوچے والی باتیں کرنا شروع کرتا ہے تاکہ اپنے آپ کو کلیر کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پہلے سے رسول اللہ کو اس کی خبر دے رہا ہے اور کیا فرما رہا ہے اللہ آئندہ بس 63 ہے یہ 63 یہ وہ لوگیں جن کے بارے میں اللہ جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے کس کو دوخہ دے رہے ہیں کس سے چھپا رہے ہیں پس آپ انہیں خاطر میں نہ لائیے اور انہیں نصیحت کیجئے اور ان کے بارے میں ایسی باتیں کیجئے کہ جو ان کے دلوں پر اثر رکھتی ہیں یعنی ان کو اچھے طریقے سے نصیحت کیجئے ورنہ ان کی پرواہ نہ کیجئے اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا ہے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے ازن سے اس کی اطاعت کی جائے یعنی رسول کی اطاعت شرط ہے نہ کہ صرف رسول سے محبت کے دعوے کیے جائے اور جب یہ لوگ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے تھے یعنی اگر انہوں نے یہ عرکت کاری لی تھی تو کیا کرنا چاہیے تھا آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو اگر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تو وہ اللہ کو یقیناً بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا رہن کرنے والا پاتھ اب یہاں پہ دیکھئے یہ وہ چیز ہے جس کو ہم توسل کا وسیلے کا نام دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں یہ فرما رہا ہے کہ اگر یہ لوگ جب انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا تو یہ آ جاتے رسول اللہ کے پاس اور رسول اللہ بھی ان کے لیے استغفار کرتے یہ خود بھی استغفار کرتے تو یقیناً اللہ کو بڑا توبہ قبول کرنے والا اور بڑا رہن کرنے والا پاتھ یہ وہ ہے کہ انسان مثلاً اللہ کی بارگاہ میں رسول اللہ کو یا جو ہماری روایات کے مطابق ہے مثلاً اہلِ بیتِ اتھار کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ کرانا کہ اس کا جواز اس آیت سے بڑے واضح الفاظ میں ہمیں مل جاتے کیونکہ قرآن خود کیا فرما رہا ہے دوبارہ تقرار کر رہا ہوں جب انہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا تھا تو ایسا کیوں نہیں ہوا کہ یہ آپ کے پاس آتے اور یہ خود بھی استغفار کرتے اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ کو یقیناً طباب اور رحیم پاتے موضوع تفصیلی ہے گنجائش نہیں ہے لہٰذا ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں پس اے رسول آپ کے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اپنے باہمی تنازعات میں یعنی اپنے باہمی اختلافات میں آپ کو اپنا حکم اپنا منصف فیصلہ کرنے والا نہ بنا دیں پھر آپ کے فیصلے پر ان کے دلوں میں کوئی رنجش بھی نہ آئے یعنی پہلے تو ان کا یہ مومن ہی نہیں ہے اگر فیصلہ کرانے کئی اور چلے جائیں نمبر دو تب بھی یہ مومن نہیں ہے کہ آپ جو فیصلہ کریں ان کو دل میں آپ پر کوئی اعتراض ہو تب بھی یہ مومن نہیں ہے اور آپ کے سامنے ایسے تسلیم ہو جائیں کہ ایسے تسلیم ہونے کا حق ہے یہاں پر آپ سن لیجئے ہمارے آئمہ کی احادیث میں بھی یہ ہدا پہ امام فرماتے کہ رسول اللہ کی کسی بات پر نہ کہ فقط آپ کا جگڑا ہوا ہے تو اس فیصلے میں رسول پاک کے جو فیصلہ کیا اس پر نہ کسی بھی رسول اللہ کی بات پر کسی بھی رسول اللہ کے کام پر اگر کسی کے دل میں تھوڑا سا بھی اعتراض ہے اور روایت کے لفظ یہ ہے کہ وہ بندہ یہ سوچے کہ اگر رسول اللہ یہ کرتے تو بہتر تھا یہ نہ کرتے تو بہتر تھا وہ اس میں شامل ہے کہ جس میں اللہ رسول پاک کو اپنی قسم کھا رہا ہے اے رسول نہیں مومن ہو سکتے اور تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک یہ نہ ہو جائے کہ ان کے دلوں میں تیرے کسی کام پر سرہ برابر بھی اعتراض میں تیرے کسی فیصلے پر اعتراض میں لہذا یہاں پر میں جب بھی یہ آیت آتی ہے میں کہا کرتا ہوں کہ بعض جاہل اور بعض احمق جو بعض اوقات ممبروں پہ بھی چڑ جاتے ہیں وہ اس طرح باتیں کرتے ہیں جیسے مثلاً رسول اللہ یہ شادی نہ کرتے تو بہتر تو مسلمان ہی نہیں ہے بدبخت انسان تو جو کہتا ہے کہ میں گوائی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کی رسول ہے تو رسول تو خطا سے پاک ہوتا ہے تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ جو بات تیری عقل میں نہیں آ رہی تو کہہ رہے رسول اللہ یہ کرتے تو بہتر تھا یہ نہ کرتے تو بہتر تھا اور اس سے بڑھ کر جاہل وہ ہوتے ہیں جو نیچے بیٹھ کنارے مارا شروع کر دیں جو رسول اللہ کے کسی بات پر کسی کال پر کسی فیل پر دل کے اندر بھی اعتراض رکھتا ہے کہ یار یہ نہ کرتے رسول اللہ تو بہتر تھا اس کا دین ہی خطرے میں ہے بولا علی تو اس کو ملے گئی نہیں جس کا رسول نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں ہے اسلام توحید کے بعد دوسری چیز کیا ہے رسالت اور جس کو رسول اللہ کے کسی کام پر اعتراض ہے وہ درحقیقت رسول کو معصوم سمجھتا ہی نہیں ہے جڑ کٹ گئی اس کے دین کی جڑ کٹ گئی اس کے دین کی جو رسول اللہ کے کسی کام پر ایک ذرہ برابر بھی اپنے دل پر اعتراض رکھتا ہے بعض لوگ یہ مسلکی باتوں میں آ کر اتنے عقل کے اندے ہو جاتے ہیں کہ اپنے دل میں رسول اللہ کے بعض کاموں پر اعتراض رکھتے ہیں تو ان عقل کے اندوں سے گزارش ہے کہ جو سنا سنایا تم نے ممبروں سے باتیں سنی ہیں اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں اگر کوئی ایسی بات ہے اس کو نکال دو ورنہ تمہارا اسلام خطرے میں ہے تم رسول اللہ کو معصوم نہیں سمجھتے اپنے آپ کو رسول پاک سے زیادہ سیانہ مت سمجھو جب اپنے مسلک کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہو وحی کے علاوہ کلام نہیں کرتا اور جو بات تمہیں سمجھ نہ آئے تم کہتے ہو یہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا کہاں گھوم رہے ہو اپنے دین کی حفاظت کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو اور رسول اللہ کی عصمت پر ایمان لاؤ کہ انہوں نے جو کچھ کی ہے وہ ٹھیک کی ہے ہاں تمہیں سمجھ نہیں آرہا اس کو سمجھنے کی کوشش کرو نہ کہ رسول اللہ کی کسی کام پر اپنے دل کے اندر بھی اعتراض رکھ یہ بات انتہائی اہم تھی اس لیے میں نے درہ زیادہ کھول کر آپ کی حدمت میں بیان کر آیت نمبر 66 اور اگر ہم ان پر اپنے آپ کو حالات کرنا اور اپنے گھروں کو خیر آباد کہنا واجب قرار دے دیتے تو ان میں سے کم لوگ ہی اس پر عمل کرتے یہ جو آپ کے پاس فیصلہ کروانے نہیں آرہے ان پر اگر ہم یہ بھاری حکم کرتے تو اب کیا کریں گے جو آپ سے فیصلہ کروانے پر تیار نہیں ہے بیمان جو آپ کے فیصلوں پر اعتراض رکھتے ہیں وہ بیمان ان کو جب ہم بڑے حکم دیں گے کہ اپنی جانوں کو اتھیلی پر رکھ لو یا اپنے گھروں کو چھوڑ کر کئی اور چلے جاؤ یہ کیسے کریں گے تو آپ سے فیصلہ کروانے پر راضی نہیں تو ان میں سے کم ہی لوگ اس پر عمل کرتے حالانکہ یہ لوگ انہیں کی جانے والی نصیتوں پر عمل کرتے تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا اور ان کی ثابت قدمی کا موجب ہوتا یعنی یہ ایمان پر ثابت قدم رہتے ہیں سکسٹی سیون اور اس صورت میں ہم انہیں اپنی طرف سے عجرِ عظیم عطا کرتے ہیں اور جو اور ہم انہیں یقیناً سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کر دیتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں نتیجے ہیں کہ جب رسول اللہ کی ہر بات کو من و ان تسلیم کر لیا جائے یہ ساری نعمتیں اس کو ملیں گے اور اگر رسول اللہ پر اعتراض رکھتا ہے تو نہ صرات مستقیم ہے اور کچھ بھی نہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یہی لوگ انبیاء صدیقین گواہوں اور صالحین کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انام کیا ہے اور یہ لوگ کیا ہی اچھے رفیق ہیں یہ وہی لفظ ہے ماللدین انعماللہ علیہن تو صورت الفاطحہ ہم مانگتے ہیں کہ اللہ ان کے راستے پر جن پر تُو نے اپنا انام کیا وہ کون لوگ ہیں قرآن بتا رہے ہیں انبیاء صدیقین شہداء صالحین انبیاء واضح ہے صدیقین سب سے بڑھ کر پہلے انبیاء کی تصدیق کرنے والے اور وہ لوگ جن کا عمل ان کے کول کی تصدیق کرتا ہے نہ کہ صرف زبان سے تصدیق کرنے والے یعنی خالص سچے لوگ انبیاء پر ایمان لانے والے وہ صدیقین ہیں شہداء اس کا معنی وہ شہداء جو خدا کے راستے میں جان دے دیتے وہ بھی بہت بڑا درجہ ہے وہ بھی امکان ہے اور شہداء کا معنی وہ بھی ہے کہ وہ افراد جو اپنے اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ جب قیامت بلائے گا تو وہ گواہی دیں گے کہ ہم نے دین کا پیغام ہم دین کا کام کرتے تھے ہم نے یہ زہمت کی محنت کی ان لوگوں نے ہمارے ساتھ دیا نہیں دیا یہ وہ لوگ ہیں وہ گواہی دیں گے ہم نے پہنچا دیا تھا پیغام جو جواب ہے وہ ان کے پاس ہے انہوں نے کیا کیا ہمارے ساتھ وہ شہداء بھی مراد ہو سکتے ہیں اور صالحین یعنی اللہ کے نیک بندے عامال صالح کرنے والے فرما رہے کہ جو اللہ اور جن کے لیے ہم سور فاطم بار بار اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو تب ان کے ساتھ ان کی ہمراہی نصیب ہوگی اور پھر فرماتے ہیں اور کتنے زبردست یہ لوگ رفیق ہوں گے کتنی اچھی رفاقت ملے گی جو ان کے ساتھ ہوگا یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے اور علم آگاہی کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے اے ایمان والو اپنے اسلحے کو اٹھا لو اور دستہ دستہ یہ سب مل کر نکل پڑو اب یہاں پر جہاد کی آیات آگے بہت ساری آیات یہ جہاد کی ہیں کہ توجہ فرمائے ایک اس کا بیکگ گاؤنڈ سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام قبول کیا انہوں نے اور ہجرت کر آگئے کچھ ایسے تھے جو آئے لیکن مدینہ کی ہوا ان کو راس نہیں آئی واپس مکہ چلے گئے اور واپس جا کر پھر شرک کا اظہار کر دیا اسی طرح کچھ لوگ تھے جو ہجرت ایمان لے آئے تھے لیکن ہجرت نہیں کی یہ گروہ ذہن میں نوٹ کرنے تا کہ یہ آیات آپ کو سمجھ میں آج ایک وہ جو ہجرت کر کے آگئے رسول اللہ کے آیات جو ہیں ان گروہ کے ساتھ دیل کرنے کا طریقہ بتا رہی ہے چونکہ ان میں سے امکان ہے کہ واقعا بھی مومن ہو اور بچارہ ہجرت کر نہیں سکتا وہاں سے کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا نہیں نکل سکتا اور ایسے بھی ہیں جنہوں نے جان بوچ کے دنیا کی محبت میں کہا ایمان بھی لے آتے لیکن ہجرت نہیں کرتے اور وہی پہ اپنا کاروبار تا کہ ہمارا لٹ فوٹ نہ جائے ہم وہی رہتے ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں اور جو مدینہ سے واپس چلے گئے مکہ ہو سکتا وہ بے ایمانی کی وجہ سے واپس چلے گئے ہو دوبارہ کافر ہو گئے اور تم آپس میں اختلاف کر رہے ہو ان سے لڑنا ہے یا ان سے نہیں لڑنا بلکہ تم نے ایک اللہ اور رسول کی بات پر عمل کر رہا نہ کہ آپس میں دو ٹکڑوں میں بڑھ جاؤ تو یہ جو معاملہ مکس اپ ہو گیا تھا اس کے بارے میں یہ آیات آ رہی اے ایمان والوں آتا ہے یہ کامچور لوگ اور خاص طور پر جہاد والے پھر اگر تم پر کوئی مسئبت آ پڑے آپ یقین کریں یہ آیات جو ہیں انسان جب قرآن میں پڑھتا ہے اس کے بعد بھی اس کے اندر بزدلی رہ جائے ٹھیک ہے نا در رہ جائے اس کے اندر میں مر جاؤں گا میں پکڑا جاؤں یہ ہو جاؤں گا اس نے لیا ہی نہیں ہے کچھ قرآن سے پھر بھی وہی منافقت والے جراسیم اس کے اندر دنیا پرستی اور دنیا سے محبت اس کے اندر ہے اگر یہ آیات اس کو اندر سے واش نہ کر دیں صفائی نہ کر دیں اس کے اندر سے دنیا پرستی اور کسی بھی غیر اللہ آ پڑے یعنی وہ تو پیچھے رہ گیا تھا تم گئے جہاد کے لیے دو صورتیں یا تو کوئی مسئیبت آ جائے جیسے جنگ عود میں آئی تھی یا تمہیں فتح ہو جائے گی اب یہ کیا کرے گا یہ جب منافق پیچھے رہ گیا تھا یہ کیا کرے گا پھر اگر تم پر کوئی مسئیبت آ پڑے تو کہتا اللہ نے مجھ پہ بڑا فضل کیا کرم کیا کس کو کہہ رہے رسول اللہ کے ساتھ جہاد کرنے گئے ایسا بد وقت ٹھیک ہے نا آج بھی ایسے لوگ موجود ٹھیک ہے نا کہ جناب فلانے کو تو اس کے ساتھ ادا کرنے والوں پر اگر مسئیبت آتی ہے تم کہہ رہے بچ گئے تم اسی کیٹیگری جہاد میں پیچھے رہ جاتے تھے اور پھر کہتے تھے شکر اللہ نے ہم پر فضل کر لی کہ اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہ تھا اور اگر تم پر اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے فتح حاضر ہو جائے تو اس طرح کہ گویا تم میں اور اس میں کوئی دوست نہیں تھی ضرور کہے گا کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا اور میں بھی بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ایسے کہے گا جیسے اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم جا رہے یہ اللہ تعالیٰ کہا رہے یعنی بولا بن جائے گا کاش میں بھی ساتھ جاتا تو یہ سعادت مجھے بھی مل جاتی تو اندہ تھا جب رسول اللہ نے جا جات کے لئے بلایا تھا دونوں صورتوں میں چلاکی لگانے کوشش کر ہر زمانے میں ایسے افراد پائے جاتے یعنی یہ وہ منافق کیا ہوتا ہے دو صوراک اس نے رکھی ہوتا نکلنے کے ادھر سے فس جاؤں تو ادھر سے نکلوں گا ادھر سے فس جاؤں تو ادھر سے نکلوں گا نفق اس سہرائی چوہ کی ٹرنل کو کہتے جس کا ایک سراخ چھپا لیا ہوتا ہے اگر ایک طرف تو میں کہوں گا اوہو کاش میں بھی اپنے سے چلا جاتا اور اگر وہ ہار گئے تو کہتا شکر ہے میں صحیح تھا اللہ نے فضل کیا آپ لوگوں نے غلط بات کیا آپ پر یہ مسئبت آئی مجھ پر نہیں آئی اور اگر آیت نمبر چوہتر اگلی آیت سیویٹی فور اب ان لوگوں کو کو اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو اپنی دنیوی زندگی کو آخرت کی زندگی کے بدلے فروغ کرتے سودہ کرتے اللہ کے ساتھ خدا یا دنیا تھی ہمارے پاس ہم تجھے دے رہے ہیں تجھ پر قربان کر رہے ہیں اور اللہ بدلے میں آخرت دیتا ہے تو جو ایسا کرتے ہیں ان کو تو خدا کی راستے میں پھر لڑنا چاہیے جو نہیں لڑ رہے اس کا مطلب ہے یہ سودہ بھی اللہ کے ساتھ انہوں نے نہیں کیا اور جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہے وہ مارا جائے یا غالب آ جائے ہم انقریب اس سے عجر عظیم دیں دونوں میں اس کا فائدہ چاہے قتل کر دیا جائے اور چاہے اس کو فتح ہو جائے اس کے لئے شکست ہے ہی نہیں دونوں صورتوں میں کامیاب پیچھتر سیمیٹی فائیب آخر تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ اب اللہ تعالیٰ بیدار کر رہے ہیں ان کو جو جہاد پہ جانے سے کترا رہے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان بے بس کیے گئے مردوں عورتوں اور بچوں کی خاطر نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں اس بستی سے نکال جس کے باشندے بڑے ظالم ہیں اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارا سرپرست بنا اور اپنی طرف سے کسی کو ہمارے لیے مددگار بنا دے یہ مراد مثلاً جیسے مکہ میں واقعاً کچھ مظلوم لوگ تھے جو غلام تھے اور وہاں سے نکل نہیں سکتے تھے لیکن ایمان لا چکے تھے اور وہ دعائیں مانتے تھے کہ اللہ ان کو ظلم سے نجات دلائے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے کہہ رہے ہیں کہ تم کیوں جہاد دی کرو کون ان کی جا کر مدد کرے گا یعنی یہ تمہاری ذمہ داری ہے یہ والا اسلام اور آج کل کا بڑا سوفٹ اور اسے کہتے ہیں نا موڈی فائیڈ اسلام جس سے مثلاً ڈاللڈ ٹرمپ بھی راضی ہو جائے وہ بھی مبارک بات دے جس مسلمان کو یہ سارے یہ وہ اسلام نہیں ہے جو قرآن مجید والا اسلام چھتر سیمیٹی سکس ایمان لانے والے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے وہ تاغوت کی راہ میں لڑتے ہیں یعنی انسان یا اللہ کی راہ میں لڑ رہے ہیں یا پھر یاد رکھے کہ اگر کوشش کر رہے ہیں تو اگر خدا کی راہ میں کوشش نہیں ہے تو وہ دوسری راہ میں کوشش ہے پس تم شیطان کے حامیوں سے لڑو اور یقیناً شیطان کی ایاریہ ناپائدار یہ چلی جائیں گی ختم ہو جائے گی سیمیٹی سیون کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ اپنا ہاتھ روکے رکھو نماز قائم کرو اور زکاة دیا کرو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے کچھ لوگ اس طرح ڈرنے لگے لوگوں سے اس طرح ڈرنے لگے جیسے اللہ سے ڈرہ جاتا ہے یا اس سے بھی بڑھ کر اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کیا ہمیں تھوڑی مولت کیوں نہ دی ان سے کہہ دیجئے دنیا کا سرمایہ تو بہت تھوڑا ہے اور متقی کے لیے تقوی والے کے لیے آخرت کی نجات زیادہ بہتر ہے اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کچھ لوگ تھے کہ جب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا بڑے اڑ اڑ کے آتے تھے یا رسول اللہ اللہ میں جہاد کی اجازت دے تو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے جب جہاد فرض اس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا تھا اب یہ اپنا ہاتھ روک کے رکھو اور جو عقام ہے نماز زکاة مثلا یہ کرو اب جب جہاد کا حکم آیا تو یہ اولٹ ہو گئے برامے کہہ رہے تھے پہلے کچھ لوگ ہوتے ہیں باتوں میں بہت دیز ہوتے ہیں اور اپنی حقیقت کو چھپانے کے لیے بڑے بڑے دعوے کرتے منافق ہوتے جب جہاد کا حکم آیا تو اب کہتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جہاد کی فرض کر دیا ہمیں تھوڑے اور ٹائم ملتا تھوڑی اور ہمارے اندر مضبوطی آ جاتی ہم تھوڑے اور شونگ ہو جاتے پھر ہم جنگ کرتے تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے اے رسول جس دنیا کے لیے ظلم نہیں کیا جائے گا پھر یہ چونکہ موت کے ڈر کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے تھے اللہ فرماتا ہے اگلی آیت میں تم جہاں کہیں بھی ہو خواہ تم مضبوط کلوں میں بند رہو موت تمہیں آ لے گی اور اگر انہیں کوئی سکھ پہنچے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اگر انہیں کوئی دکھ پہنچتا ہے تو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہے رسول اللہ کو کہتے ہیں یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے اگر سکھ ہو تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے اگر دکھ ہو تو کہتے ہیں یہ اے رسول آپ کی وجہ سے ہوا ہے اے رسول کہہ دیجئے سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات ان کی سمجھ بھی نہیں آتا تم کیسا ہی مان لائے ہو کہ یہ رسول تو اللہ کی حکم تمہیں سناتا ہے جو اللہ اسے حکم کرتا ہے وہ تمہیں کہتا ہے پھر کیوں کہہ رہے ہو کہ یہ برائی رسول کی طرف سے آئی ہے کہو سب اللہ کی طرف سے اب اگلی آیت ذرا مزید غور طلب ہے سوال ذہن میں آتا ہے سیونٹی نائن نمبر آیت کہ تمہیں جو سکھ پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو دکھ پہنچے وہ خود تمہاری اپنی طرف سے اور یہ خطاب بھی واحد کا ہے یعنی رسول اللہ سے خطاب اور ہم نے آپ کو یعنی رسول اللہ کو لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس بات پر گواہی کے لیے اللہ کافی ہے کیا مطلب ہے جو سکھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جو دکھ ہے وہ آپ کی اپنی طرف سے اس لیے کہ اللہ وہ واحد ذات ہے کہ جو ہر اعتبار سے لا محدود ہے اس پر کوئی غلبہ نہیں کر سکتا اسے کوئی قتل نہیں کر سکتا اسے کوئی زخمی نہیں کر سکتا اس کے بعد جو وجود ہے خاص طور پر بشر کا انسان کا وجود اور رسول اللہ بھی اپنی جنس کے اعتبار سے بشر ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِسْلُكُمْ البتہ ایسے بشر کے صفات میں جن کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ہے انسان بشر تو بشر کو تو اگر پتھر لگے گا اللہ کے لیے تو مانا نہیں رکھتا کہ پتھر مارے اللہ کو تو اس کو لگ جائے وہ زخمی ہو جائے تو وجہ فرما رہے ہیں لیکن رسول اللہ کو تو لگے گا لگا زخمی ہوئے رسول اللہ اگر بھوک کھانا نہیں ملے گا ان کو کمزوری کا احساس ہوگا دکھ کا احساس تکلیف کا احساس ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو آپ کو تکلیف ہوتی ہے اس کا سبب آپ خود ہیں کیا مطلب یعنی آپ کا یہ وجود ہے آپ بشر ہیں یعنی چونکہ سارے نظام کا خالق اللہ ہے اور اس خلقت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا کہ اس پر یہ مسئیبتیں مشکلات آتی ہیں اس پر یہ شرور بھی تاری ہو جاتے ہیں اس کو زخم بھی لگتے ہیں اس کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے تو یہ آپ کے اس وجود کی وجہ سے ہے اور وہ صرف اللہ ایسا وجود ہے جس پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی جسے کوئی شکست نہیں دے سکتا جس پر کوئی غلبہ نہیں پاسکتا جس کو کوئی زخمی وغیرہ وغیرہ جو بھی آپ سوچ لیں وہ نہیں کر سکتا سمجھے فرما رہے ہیں تو جو اچھائی آپ کی طرف سے آئی یعنی خدا نے یہ جو نظام بنایا ہے یہ اچھائی پر حسنہ پر رحمت اس پر اچھائی ہوئی ہے لیکن بعض انسان جب غلط حرکتیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے مسئیبتیں آتی ہیں اور اے رسول وہ مسئیبت آپ پر بھی آ سکتی ہے جس کی بہترین مثال جنگ اہد ہے کہ اپنے لوگوں نے نافرمانی کی اور وہ مسئیبت جو آئی وہ رسول اللہ پر بھی آ گئے رسول اللہ بھی زخمی ہوئے کہ یہ مسلمان شہید ہو گئے تو یہ انسانوں کے اپنی وجہ سے ان پر مسئیبتیں آ جاتے ہیں سلوات پڑھئیے محمد وآلہ آیت نمبر اسی جس نے رسول کی اطاعت کی تو یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کہ رسول کی بات جس نے مانی ہے دوئے کہ اس نے اللہ کی بات مانی ہے اور جس نے مو پھیر لیا تو اے رسول ہم نے آپ کو ان کا نگہبان بنا کر نہیں بھیجے ان کو پھیرنے دے فروا نہ کر آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے جو آپ کی اطاعت نہیں کرتا گویا وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کر رہا آپ کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اطاعت ضبردستی کروانی ہے اور پھر ہی اب کچھ منافقوں کا تذکر ہے ہے اور یہ لوگ کہتے ہیں اطاعت کے لیے حاضر ہیں لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کی باتوں کے خلاف راتوں کو مشورے کرتے ہیں یہ لوگ راتوں کو جو مشورے کرتے ہیں اللہ اسے لکھ رہا ہے پس آپ ان کی پرواہ نہ کریں اور اللہ پر بھروسہ کریں اور کارسازی کے لیے اللہ ہی کافی ہے آپ ان کی حرکتوں سے پریشان نہ ہو آپ دیکھیں ان کو کہا جا رہے ہیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے کہ کون ہے جو منافق ہے تو مومن تو بدرج ہے اولہ غور کر رہے تو اس کو سمجھ آئے گا یعنی اگر کوئی منافق ہو جو اوپر سے ایمان لے آیا ہے اندر سے منافق ہے وہ بھی اگر قرآن کو لے کے بیٹھ جائے تو یہ نتیجہ جو اس آیت میں بتایا جا رہا ہے اس پر پہنچ جائے اور یہ آیت یہ بھی بتا رہی ہے کہ یہ جن منافقوں کی بات ہو رہی ہے یہ اندر ہی اندر ان کے یہ بات بھی تھی کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے چونکہ منافق کسی مجبوری لالت یا خوف میں اسلام قبول کرتے ہیں اندر سے نہیں مانا ہوتے ٹھیک ہے لہذا موہ پہ کہتے ہیں آپ کی اطاعت کریں گے جب رات کو اکیلے ہوتے تو خلاف مشورے کرتے کیوں آپ پر ایمان جو نہیں رکھتے ہیں اور اس ایمان آپ جو قرآن ان کو سنا رہے ہیں یہ قرآن کو کہتے ہیں اس نے اپنے پاس سے گھڑ لیے اب اس یہ ساری تصویر اپنے ذہن میں رکھیں اور اس آیت کو سنیں کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے تدبر نہیں کرتے کون یہ منافق اس کا کیا مطلب ہے یعنی یہ کر سکتے جب وہ کر سکتے تو آج کے مسلمان بھی کر سکتے جو قرآن پر ایمان رکھتے وہ بھی کر سکتے اگر منافق کو قرآن اس نتیجے تک پہنچا سکتا ہے تو مسلمان کو کیوں نہیں پہنچا سکتا منافق نے کتنی رہنمائیہ لینی ہے رسول اللہ سے اس کو سمجھنے کے لیے مثال دکار منافق نے اور کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے یہ قرآن اور یہ تو لے کے بیٹھ جا اس نتیجے میں پہنچے گا تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا کثیر اختلاف پاتے ہیں کون ایک کتاب کو پڑھ کے اس نتیجے میں پہنچ سکتا ہے اس میں اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے اس کی باتوں میں یہ نتیجہ اسی کو ملے گا جو اس کتاب کو سمجھ سکتا ہو جس کو سمجھ ہی نہ ہے وہ کہے گا مجھے کیا پتا اس میں اختلاف ہے یا اختلاف نہیں ہے کیسے آج کل خط میں قرآن کر کے پوچھتے ہیں کیا اللہ نے کہا کہتے ہیں ہمیں کیا پتا اللہ کو پتا ہمیں تو صرف سواب لینا ہے تو وجہ فرما رہے ہیں یہ آیت ہر اس شخص کے قیامت کے دن کہیں سامنے نہ آ جائے کہ میں نے تو کہا تھا کہ یہ منافقوں کو چیلنج کیا تھا کہ اس قرآن میں غور کرو تو تم اس نتیجے پہنچ جاؤ گے تم نے کیوں کہا کہ عام بندہ غور نہیں کر سکتا اس کو اور یہ جو قرآن کہہ رہا ہے اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کے پاس تو بہت سارا اختلاف پاتے آپ دنیا کے ذہین سے ذہین لیڈروں کو لے لیجئے غیر الہی لیڈروں کو جن کی تحریک کئی سالوں پر مشتمل ہو آپ ان کی ساری باتیں اگر آپ کے پاس ہو تو آپ دیکھیں گے ان کی باتوں میں بہت سارا اختلاف ہے کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں لیکن رسول اللہ کی اتنی زیادہ نشیب و فراز کہ ایک ابتدائی زمانہ شدید مشکلات کا کہ جب کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ کیا ہوگا ہر طرف دشمن ہے اور یہ کمزور ہے اور ایک زمانہ جب حکومت مل گئی اور بہت زیادہ طاقت مل گئی باتیں ایک جیسی ہیں دونوں زمانہ میں میارات وہی ہیں نصیحتیں وہی ہیں حکم وہی ہیں یہ کسی اور لیڈر میں آپ چیک کر لیں نہیں ملے جیسے جیسے وہ میچور ہوتا جاتا ہے اس کے افکار اپنی پچھلی چیزوں کو وہ چھپاتا ہے نئی چیزیں لے کر آتا ہے ان کی طرف اپنے فالورز کو دعوت دیتا ہے لیکن اللہ تعالی کہہ رہا ہے یہ قرآن پہلی آیت سے لے کر آخری آیت تک اس میں تمہیں اختلاف نہیں ملے گا آیت نمبر تیراسی اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی خبر پہنچتی ہے تو وہ اسے خوب پھیلاتے ہیں یہ غیر ذمہ دار مسلمان کچھ تھے کہ جب کوئی خبر آتی تھی کوئی افواہ اڑتی تھی بجائیے کہ رسول اللہ کو بتائیں یا ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہے جو بات کو سمجھ سکتے ہیں یہ اڑا دیتے تھے آج بھی یہ افواہ اڑانے والے جو فیس بکیے اور واتس ایپیے ہیں یہ بھی اسی کی قسم ہے جن کو قرآن منع کر رہے ہیں کہ اے واتس ایپیوں اور اے فیس بکیوں اے سوشل میڈیا کے ایڈکٹس اور نشہیوں باز آجو اسے کہ جو بھی خبر آتی ہے ایسے پتہ نہیں صحیح ہے یہ غلط نہ اڑا دیا کرو تم بریکنگ نیوز کے ٹھیکے دار نہیں ہو اللہ کے پاس کہ تم نے سب سے پہلے نیوز بریک کرنی ہے کتنے لوگ ہیں کہ جو بھیجتے ہیں اور بعد میں پتہ چلتے ہیں کہتے ہیں سوری یہ مجھے پتہ نہیں تو میں نے بھیج کیوں بھیجی تُو نے کیوں بھیجی کیوں معاشرے کے اندر بے چینی اور وہ چیزیں پھیلاتے ہو تو وجہ فرما رہے ہیں حادثہ ہو سکتا ہے کوئی اس سے کوئی بڑا بڑی مشکل پیش آ سکتی ہے معاشرے میں بعد میں تم مافیو مانگو بٹکی ہو جائے گا مسکر اس زمانے میں مدینہ میں منافق افوائیں اڑاتے تھے یوں لشکر آ رہا ہے یہ ہو رہا ہے فلان ہو رہا ہے کسی پر گندی تومت لگا دیتے تھے کسی مسلمان خاتون پر گندی تومت لگا افوائیں اڑاتے تھے اور یہ لوگ وہ تومتوں کو آگے چلانا شروع کر دیتے تھے مسلمان بھی شابیل جاتے تھے اس میں اس غیر ذمہ دار رویہ سے روکا جا رہا ہے اور جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی خبر آتی ہے تو اسے خوب پھیلاتے ہیں اور اگر وہ اس خبر کو رسول اور اپنے میں سے صاحبان عمر تک علی العمر کا حضرت یہاں پر بھی پہنچا دیتے تو ان میں سے اہل تحقیق تم اہل تحقیق ہوئی انہیں کیوں پھیلارہی تو ان میں سے اہل تحقیق اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو چند ایک افراد کے سوا باقی تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے ہیں یعنی یہ خبریں پھیلانا یہ شیطان کی پیروکاری ہے لہذا اللہ تمہیں خبردار کر رہا ہے ایٹی فور چلاسی اے رسول راہ خدا میں کتال کیجئے جہاد کے زمانے میں زیادہ افائے اڑتی اور یہ لوگ اس کی زد میں آ رہے تھے لہذا خبردار کیا اے رسول اللہ کے راستے میں کتال کیجئے آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور مومنوں کو ترغیب دیں یعنی اگر کوئی نہیں آتا نہ ہے لہذا غزب طبوک میں جب لوگ بہانے بنا رہے تھے رسول پانک نے فرمایا خدا کی قسم اگر مجھے اکیلہ جانا پڑا میں اکیلہ جاؤ گا کوئی نہ ہے تو آپ پر صرف اپنی ذات کی ذمہ داری ہے اور آپ مومنین کو ترغیب دیں یعنی مومنین سے کہیں کہ نکلو میدانی عمل میں این ممکن ہے اللہ کافروں کا زور توڑ دے اور اللہ بڑی طاقت والا اور سخت سزا دینے والا ہے جو شخص کسی اچھی بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے اب دیکھئے یہ رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے آپ مومنوں کو کہیں ترغیب دیں یہاں پر ایک ایسا فرمولہ بیان کرے جس کی طرح میں نے انفاق والی بات میں اشارہ کیا تھا اور وہ کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی کو انفاق پہ لگا دیا تو جب تک وہ کرتا رہے گا اور پھر کسی اور کو وہ لگا دیتا ہے اور کو وہ لگا دیتے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں بھی سواب آتا رہے گا بہترین انٹیلیجنٹ یہ انویسمنٹ ایک انسان خود خرچے اور ایک یہ کسی کو خرچے پہ لگا دے اس پہ عادت ڈال دیں اپنی اولاد اور میں نے کہا ہمارا یہ تعلیمی دار ہے ہم اپنے بچے بچیوں کو جن کو ہم پڑھاتے ہیں ان کو انفاق کی جتنے ٹیچرز یہاں پہ بیٹھے ہوئے اور درخاران بیٹھی ہوئے یہ خاص طور پر توجہ کریں انفاق یعنی خود بھی کرے نہ یہ کہ صرف بچوں سے کرائے خود بھی مثلا کہیں کہ آج ہم مثلا میں کوئی بھی مسئلہ ہو معاشرے کے غریبوں کے لیے فلان کے لیے جب انشاءاللہ اس بابا کی حالہ صحیح ہوتی بچے آ جاتے تو یہ ٹرینڈ بنائے خاص ٹائم انٹرولز کے بعد خود بھی لائیں کہیں کہ مثلا ہم نے بھی انفاق کرنا اور بچے بھی انفاق کریں البتہ چونکہ ہمارا علاقہ جو ہے ایسا علاقہ کہ جہاں بہت سارے بچے غریب گھروں سے اس کا طریقہ ایسا ہو کہ اگر کوئی غریب یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ اس کو تکلیف نہ ہو یعنی کیونکہ وہ سمجھے گا یہ سب اچھا کام کر رہے اور میں نہیں کر سکتا تو اس چیز کو بھی انشاءاللہ ملحوظ رکھا جائے لیکن اس کام کی طرف آگے ضرور بڑھا جائے اب یہ وہ بات ہے جو میں نے اشارہ کیا تھا وہاں پر آیت نمبر 85 صورت نساء کی جو شخص کسی اچھی بات کی حمایت یا سفارش کرتا ہے یہاں پہ لفظ شفاعت کا ہے شفاعت جوڑے کو کہتے ہیں ایک کے ساتھ دوسرا مل جائے یہ نہیں کر رہا تھا آپ نے کیا سفارش کی ہو گئے آپ ساتھ مل رہے ہیں جو کسی اچھی بات کی سفارش کرتا ہے اس میں سے حصہ پائے گا اور جو کسی بری بات کی حمایت کرتا ہے ادھر بھی کھاتا یوں ہی ہے آپ نے کسی کو گندی عادت پہ لگایا اپنے دوست کو ٹھیک ہے وہ جب تک گندی عادت کرے گا وہ اوروں کو لگائے گا آپ کا اکاؤنٹ بھی کھلا ہو اور آپ دیکھیں قیامت کے دن کیا ہوگا اور جو بری بات کی حمایت اور سفارش کرتا ہے وہ بھی اس میں سے کچھ حصہ پائے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اور جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر سلام کرو یا انہی الفاظ سے جواب دو اللہ یقینا ہر چیز کا حساب لینے والا ہے اب یہ اگر کوئی تمہیں راستے میں ملے اور وہ کہے سلام کرے تم یہ نہ کہو تو تو منافق ہے تو تو نہیں آیا تھا مدیدہ عزت کر کے تجھے ہم نے مارنا ہے اب دیکھیں اللہ احتیاط کروا ہے اور یہ اور اور حکم بھی یہ تحییت کا لفظ آیا ہے تحییت کہتے ہیں کسی کو زندگی کی دعا دینا اور یہ سلام علیکم تحییت ہے اللہ تعالیٰ فرمارے اگر تمہیں کوئی تحییت پیش کی جائے تو تم یا تو وہی جواب دو جس طرح کا ہے یا اس سے بہتر جواب دو اور اللہ ہر چیز کا حساب رکھتا ہے آگے اس کی بزید وضاحت آ جائے گی کہ جو تمہاری طرف سلام کا پیغام دے اسے نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہے اور چاکہ تو اس کا مال لوٹ سکو اور دنیا کا ماں سکو اب یہ خدا بندہ علم اشار کرے مومنوں کو کہ جب لوگ لوگوں میں مکس اپ ہو گیا تم نے احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا جانبوس کے قتل نہیں کرنے ایٹی سیون اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ تم سب کو بروزہ قیامت جس کی آنے میں کوئی شبہ نہیں ضرور جمع کرے گا اور اللہ سے بڑھ کر سچی بات کرنے والا کوئی نہیں ہے ایٹی ایٹ تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو کچھ لوگ کہہ رہے تھے یار یہ بھی تو مومن ہی ہے نرم دل تھے دل درم تھے کچھ کہہ رہے تھے نہیں یہ منافق ہے رسول اللہ کی بات نہیں مان رہے ہیں سختی کرنی اب قرآن مومنوں سے کہہ رہے ہیں تم تو اکٹھے رہا تم منافقوں کی بارے میں خود دو جماعتوں میں تقسیم ہو رہے ہو دیکھیں یہ جو تفریق ہے نا یہ توڑ دیتی ہے یہ رسول اللہ بھی موجود ہو تب بھی اللہ کہہ رہے تم اگر گروہوں میں بٹ گئے ختم آج مسلمان اس لیے کچھ کوئی بڑی فتح حاصل نہیں کر پاتے چونکہ بٹے ہو ایک دوسرے کی لاتے کھیچنے میں مصروف آج اسی پاکستان میں فرض کریں ایک مسئلک اگر کھڑا ہو کہ اسلام کا نظام قائم ہونا چاہیے دوسرے مسئلک اس کی لات کھیچیں ان پر تومتیں لگائیں گے ان کے کیڑے نکالیں گے نہیں ہوگا یہ ہے لہٰذا جو شیطان ہے وہ اس فرقہ واریت میں جتنا راضی ہے اتنا کوئی خوش نہیں ہو سکتا وہ تو ناچتا ہوگا وہ تو رکس کرتا ہوگا دیکھ کر کے فرقے پاکستان میں کیسے ایک دوسرے کی لاتے کھیچتے ہیں اور کیا صلوق کرتے ہیں تو تمہیں کیا ہو گیا کہ تم منافقین کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو اور اللہ نے ان کی بد آمالیوں کی وجہ سے انہیں اندھا کر دیا یعنی وہ جو منافق ہیں گندے لوگ ہیں اور ان کی گندگی کی وجہ سے اللہ نے ان کا مو اٹھا کر دیا کیا تم اللہ کے گمراہ کردہ کو ہدایت دینا چاہتے ہو یہ اللہ کا گمراہ کردہ کون یعنی وہ اپنی منافقت پر جیسے گمراہ ہوا ہے لیکن قانون بنانے والا اللہ ہے کہ جو ایسا کرے گا وہ گمراہ ہوگا لہذا اللہ کی طرف نسبت دی جاری ہے حالانکہ اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لئے تم کوئی راستہ نہیں پاؤگے وہ منافق ہیں اس کا نتیجہ گمراہی ہے تم دل نرم کر رہے ہو کس لئے نرم کر رہے ہو ان کے لئے دل چونکہ خدا جانتا ہے کہ مسلمانوں میں اٹلاف ہوگا جہاد کے ایام ہیں دشمن کے خلاف طاقت اکٹھی نہیں ہوگی شکست کھا جائیں گے ایٹی نائن وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے کافر وہ خود ہیں تاکہ تم سب ایک جیسے ہو جاؤ لہذا ان میں سے کسی کو اپنا حامی نہ بناو یہاں پہ لفظ ہے ولی کا وہی ولایت ہے کسی کو اپنا حامی نہ بناو جب تک کہ وہ راہ خدا میں ہجرت نہ کر لیں یعنی ہجرت نشانی ہوگی کہ وہ ان کے اور تمہارا رشتہ ولایت قائم ہو جائے گا اگر وہ مو موڑ لیں تو انہیں پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو اور ان میں سے کسی کو اپنا حامی اور مددگار نہ بناو یعنی یہ جو واپس چلے گئے ہیں اگر یہ آ جائیں اس کا مطلب ہے یہ بیمانی سے گئے تھے اور وہاں پہ اظہار کفر کر دیا اگر عجرت نہ کریں پھر جاں ملیں پکڑ کے مارو انہوں کیونکہ اب جنگ شروع ہو چکی ہے اب جو دشمن کے ساتھ جا کے مل رہا ہے اس کا مسئلہ خراب ہے سوائے اب کچھ چیزوں کو استثناء کیا جا رہا ہے ان کی تفصیلات ہیں ان کے بیان کا بھی وقت نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جاں ملیں جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو رسول اللہ نے بعض قبیلے جو کافر تو ان سے معاہدہ کیا ہو وہ اتحادی سے رسول اللہ کے اگر ان کے ساتھ مل جائیں چونکہ آپ کے اتحادی آپ نے نہیں کہیں لیکن اگر آپ کے دشمنوں کے پاس جائیں پھر نہ چھوڑیں پھر یہ نہ کہنا کہ انہوں نے بھی کلمہ پڑھا ہو اور یہ کیا ہو وہ کیا ہو آج بھی یوں ہی کفار کے اتحادی ہیں ان کو اسی نگاہ سے دکھا جائیں سوائے ان لوگوں کے جو اسلام کے دشمن ہے مراد یہ ہے اسلام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے چونکہ وہ بھی اس زمانے میں بھی یہی معاملہ تھا اس وقت سوائے ان لوگوں کے جو ایسے لوگوں سے جا ملے جن کے اور تمہارے درمیان معاہدہ ہو یا وہ اس بات سے دل تنگ ہو کر تمہارے پاس آ جائیں کہ تم سے لڑے یا اپنی قوم سے لڑے یعنی وہ تم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے لیکن اپنی قوم وہ قوم تم سے لڑ رہی ہے لیکن اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے تو ایسوں کو بھی تم کچھ نہ دو جو تم سے حالت جنگ میں نہیں ہے لیکن اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے یہ مختلف گروہ تھے ان کی تفصیلات ہیں ارز کیا کے ٹائم نہیں ہے تو تفصیل کی کتابوں میں رجوع کیا جا سکتا ہے اس کے لیے یہ وہ مختلف گروہ ہیں جو اس وقت معاشرے میں موجود تھے سب کے بارے میں خداوند عالم مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہا ہے چونکہ نزول قرآن کے زمانے میں سب کو پتہ تقین کے بارے میں بات ہو رہی ہے کون ایسے لوگ ہیں پتہ چل جاتا تھا اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے ضرور لڑتے لہٰذا اگر وہ تم سے الگ رہے اور تم سے جنگ نہ کریں اور تمہاری طرف سلو کا پیغام بھیجے تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر بالہ دستی کی کوئی سبیل نہیں دکھی اب تم نے ان سے لڑائی نہیں کرنا نائٹی ون ان قریب تم ان قریب تم دوسری قسم کے یعنی یہ جو صحیح والے منافق ہے ایسے لوگوں کو پاؤ گے جو تم سے بھی آمن میں رہنا چاہتے ہیں اور اپنی قوم سے بھی آمن میں رہنا چاہتے ہیں لیکن اگر فتنہ انگیزی کا موقع ملے تو اس میں کود پڑتے ہیں الٹے ہو کے کود پڑتے ہیں یعنی اوپر سے اچھے بنے ہوئے لیکن اگر موقع مل گیا انہیں تمہارے خلاف تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں ان کو جا پکڑو مارو یہ مختلف کٹیگریز ہے بہت ایسے لوگ اگر تم سے جنگ کرنے سے باز نہ آئے اور تمہاری طرف سلو کا پیغام نہ دے اور دست درازی سے بھی باز نہ آئے تو جہاں کہیں وہ ملے انہیں پکڑو اور قتل کرو اور ان پر ہم نے تمہیں بازے بالا دستی دی ہے اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر غلطی سے یعنی جان بوجھ کے قتل نہیں کرنا جہاد کے دنوں میں بھی یہ نہ اندے ہو جاؤ کیسے آج کل کے جہادی باز اندے ہو گئے مسلمانوں کو مارو سب کو مارو شیعوں کو مارو سنیوں کو مارو جہاد ہو رہا ہے اور کسی مومن کو یہ حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کر دے مگر خطا سے خطا سے یعنی جس میں وہ جان بوجھ کے نہ ہو اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے وہ ایک مومن غلام کو آزاد کرے اور مقتول کے ورسات کو خون بہا ادا کرے تفصیلات فیکی کتابوں میں مگر یہ کہ وہ ماف کر دے پس اگر وہ مومن مقتول تمہاری دشمن قوم سے تھا تو قاتل ایک مومن غلام آزاد کرے اور دیت نہیں دے اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا تھا جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ تھا تو اس کے ورسات کو خون بہا یعنی دیت دی جائے اور ایک غلام آزاد کیا جائے اور جسے غلام میسر نہ ہو وہ دو ماہ متواتر روزے رکھے یہ ہے اللہ کی طرف سے توبہ اور اللہ بڑا علم والا حکمت والا ہے اور جو شخص کسی مومن کو امدن جان بوجھ کے قتل کر دے کتنا بڑا جرم ہے یہ دیکھئے خدا نے کتنے آگے دمکیا دی ہے اور جو شخص کسی مومن کو امدن قتل کر دے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا اور اس پر اللہ کا غزب اور اللہ کی لانت ہوگی اور ایسے شخص کے لیے اللہ نے ایک بہت بڑا عذاب عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے اب جب یہ اتنا بڑا جرم ہے لہذا اے مومنوں اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے احتیاط کرو اے ایمان والو جب تم خدا کی رہا میں جہاد کے لیے نکلو تو تحقیق سے کام لے لیا کرو اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اے خود خوش دمکے کرنے والو جب دمکہ کرنے کے لیے نکلو تو پہلے زیادہ دیکھ لیا کرو امریکیوں پہ کرو جا کر اسرائیلیوں پہ کرو بچارے بے گناہ مسلمانوں پر جو اپنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان پہ آگے دمکے کر دیتے ہیں یہ قرآن کی آئیت اس لیے کہا جاتا ہے ان کی برین واشنگ ہوتی ہے انہیں قرآن کی خبر بھی نہیں ہوتی انہیں کہا جاتا ہے بس جو تمہارا وہ مربی جو ہے تمہیں جو سکھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے بس اس کے علاوہ نہ ٹی وی دیکھ سکتے ہیں نہ اکبار پڑھ سکتے ہیں نہ کسی سے باہر رابطہ رکھ سکتے ہیں تاکہ مکمل برین واشنگ ہو جائے اور بچارہ بعد میں بچارہ ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا کہ تم نے کیوں بغیر تحقیقات کے اتنے بڑے جرم کرنے اور صرف ایک ہی بندے کی بات سننے پرحل یہ ایک موضوع ہے طویل کہ یہاں پہ اس کا وقت نہیں ہے اور جو شخص تمہیں سلام کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو اور دنیا کے مفاد کو چاہتے ہوئے مطلب اس کے پاس مال ہے یہ تم چاہو کہ اس کو لوٹ لو جبکہ اللہ کے پاس بہت غنیمتیں ہیں اللہ کے پاس مال بہت ہے وہ تمہیں دے گا ان کا لوٹنے کے لیے ان پر کفر کی تعمت نہ لگاؤ اپنے مفاد کے لیے پہلے تم خود بھی تو ایسی حالت میں تھے جس میں ابھی وہ ہے پہلے تم خود بھی تو اس حالت میں تھے پھر اللہ نے تم پر احسان کیا لہٰذا تحقیق سے کام لو یعنی اللہ تمہارے آمال یقیناً اللہ تمہارے آمال سے خوبہ خبر ہے اس حالت میں تھے کیا مطلب یہ یعنی پہلے تم دنیا کے لیے لوگوں کو قتل کر دیتے تھے اب ایسے نہ کرنا اب تو تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اب ایسے دنیا کے لیے مفاد کے لیے لوگوں کو قتل مت کرنے بغیر کسی عذر کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے ایک جیسے نہیں ہو سکتے اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا اگرچہ اللہ نے سب کے لیے اچھا وعدہ فرمایا ہے یعنی جو مومن ہوگا عجر ملے گا مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو عجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے یہ درجات اور مغفرت اور رحمت اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رحم کرنے والا وہ لوگ جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اس حالت میں جب فرشتے ان کے روحیں قبض کرتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں تم کس حال میں مبتلا تھے وہ کہتے ہیں ہم اس سرزمین میں بے بست تھے فرشتے کہیں گے کیا اللہ کی سرزمین وسیع نہیں تھی کہ تم اس میں حجرت کرتے پس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کی اپنی لالچ میں مکہ میں رہ گئے تھے مدینہ نہیں آئے تھے اور بعد میں پھر اسی محول کی وجہ سے کافر ہوں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو دنیا کی لالچ میں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں دنیا بہتر کرنے کے لیے اور پھر خود بھی بے دین ہو جاتے ہیں اور ان کی اولادیں بھی بے دین ہو جاتی ہیں وہ اگر جب فرشتے ان کی روح قبض کرتے ہیں ایسے لوگ تو فرشتے کہتے ہیں کیا تو کہتے ہیں ہم تو مارا مول ایسا تھا ہمیں یوں ہو گیا تو فرشتے کہیں گے اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی تم چلے جاتے نکل جاتے کسی اور سرزمین میں جہاں تمہارا دین محفوظ ہوتا تو ان کو اللہ تعالی نہیں چھوڑے گا سوائے اگلی آیت سوائے ان بے بس مردوں اور عورتوں اور بچوں کے جو کوئی چارہ ہی نہیں رکھتے تھے اور نہ کوئی راہ پاتے تھے جو واقعا جن کو کمزور کر دیا گیا تھا ان کو اللہ جانتا ہے لیکن تم دنیا میں تو بڑے تیز ہو لیکن دین کا معاملہ تک ہے ہم کیا کریں ہماری مجبوری ہے یہ ہے وہ ہے یہ وہ اللہ کے فرشتے موت کے وقت تم سے قبول نہیں کریں لیکن یہ جو واقعا کمزور کر دیا گیا ہیں این ممکن ہے اللہ انہیں معاف کر دے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا بخشنے والا ہے اور پھر ہجرت کی عظمت اللہ بیان فرما رہا ہے جو خدا کی خاطر اپنی دنیا چھوڑ دے اور کئی اور نکل جائے دین کی خاطر اور جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں بہت سی پناہ گاہے اور کشائش پائے گا وسعتیں پائے گا اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی غرض سے نکلے پھر اسے موت آ جائے راستے میں یہ ابھی پہنچا نہیں ہے مقصد تک تو یقیناً اس کا عجر اللہ کے ذمہ پر ہو جاتا ہے اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا رہن کرنے والا ہے اور جب تم زمین میں سفر کے لیے نکلو تو اگر تمہیں کافروں کے حملے کا خوف ہو تو تمہارے لیے نماز کو کسر پڑھنے میں کوئی مزائقہ نہیں یہ کافر لوگ یقیناً تمہارے سریح دشمن ہیں یہ حکم خاص طور پر اس وقت خوف کے لیے بیان ہوا ہے لیکن عمومی حکم دیگر روایات میں بیان ہو چکا ہے اور اب یہ دیکھئے آیت نمبر ایک سو دو میں این میدان جنگ میں نماز پڑھنا آج لوگ کس کے لوگ کو نماز کو کیسے حلقہ کر دیتے ہیں یہ دیکھئے کیا فرما رہا ہے اللہ اور اے رسول جب آپ خود ان کے درمیان موجود ہوں اور آپ خود ان کے لیے نماز قائم کریں تو ان میں سے ایک گروہ آپ کے ساتھ مسلح ہو کر نماز پڑھے پھر جب وہ سجدہ کر چکے تو ان کو تمہارے پیچھے ہو جانا چاہیے اور دوسرا گروہ جس نے نماز نہیں پڑھی ان کی جگہ آ جائے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھے یعنی ایک رکاہت یہ پڑھیں گے آپ کے ساتھ پھر دوسری رکاہت تمام کر لیں گے آپ رکے رہیں گے پھر یہ جا کے سمال لیں گے پوزیشنیں حفاظت کے لیے اور دوسرے آپ کے ساتھ آ جائیں گے اور آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے اور اپنے بچاؤں کا سامان اور اسلحہ لیے رکھیں کیونکہ کفار اس تاک میں ہے کہ تم ذرا اپنے ہتھیاروں اور سامان سے غافل ہو جاؤ تو تم پر اچانک حملہ کر دیں اور اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف میں ہو یا تم بیمار ہو تو اسلحہ اتار کے رکھنے میں کوئی مزائقہ نہیں مگر اپنے بچاؤں کا سامان لیے رہو بے شک اللہ نے تو کافروں کے لیے زلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے یعنی رسول اللہ موجود ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ دین کی چیزوں کا بہانہ بنا کے ظاہری اسباب کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جیسے آج کل کچھ لوگ کرونا کے بارے میں کر رہے ہیں یہ اللہ کا رسول موجود ہے تب بھی خدا مند علم کہہ رہے ہیں اسلحہ اٹھا کے رکھو نماز پڑھتے ہو بھی جو جو الیٹ رہنا ہے احتیاط تاکہ دشمن حملہ نہ کرے یہ بھی تو دشمن ہے جو حملہ کر سکتے ہیں اور یہ تو خطرناک ہے جو دکھائی بھی نہیں دیتا تو جو ظاہری دشمن کے حملے کا راستہ ہے اس کے لیے بھی الیٹ رو تو جو نظر نہیں آرہا دین تو یہی کہے گا اس کا بھی جو حملے کا راستہ ہے اس راستے پر بھی الیٹ رو یعنی جو احتیاطیں ہیں جو ماہرین یہ میدان جنگ میں جنگی ماہرین بتائیں گے باتیں اور اس بیماری کے وما کے معاملے میں جو اس کے باہری نے وہ بتائیں گے یہ تو بڑی کومن سینس کی بات ہے لیکن بعض لوگ دین کو مقابلے میں لے آتے ہیں ان اسباب کے کہ جن اسباب کا خالق بھی خود اللہ ہی ہے کوئی اور نہیں ہے اور پھر یہ سبب بنتے ہیں کہ جب نتیجے الٹے نکلیں بیماریاں پھیلیں تو جو نوجوان نسل ہے وہ دین سے متنفر ہو اور دین کے دشمنوں کو دین کو نقصان پہنچانے کا موقع ملے اگلی آیت پھر جب تم نماز پڑ چکو تو کھڑے بیٹھے اور لیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد کرو اور لیکن جب امن حاصل ہو جائیں تو پھر معمول کی طرح نماز کو قائم کرو یعنی یہ حالت خوف کی نماز تھی پس بے شک وقت کی پبندی کے ساتھ نماز مومنوں پر فرض کر دی گئی ہے یعنی اپنے کاموں کے لیے نماز کو آگے پیچھے نہیں کرو اپنے کاموں کو آگے پیچھے کرو تاکہ نماز کو صحیح وقت پر پڑا جا سکے اور تم ان کافروں کے تعقب میں سستی سے کام نہ لینا اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی ایسی تکلیف پہنچتی ہے جیسی تکلیف تمہیں پہنچتی ہے اور اللہ سے جیسی تم امید رکھتے ہو ویسی امید وہ نہیں رکھتے اللہ جاننے والا حکمت والا ہے یہ عوض سے مربوط ہے کہ رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا کہ پیچھا کرے کافروں کا چونکہ ان کے دلوں میں خیال پیدا ہو رہا تھا کہ واپس آئیں جب پیچھا کیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ لشکر تو پھر آ رہا ہے ان کے دلوں میں اللہ نے خوف پیدا کیا اور واپس چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ان کا پیچھا کرو اگر تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو ان کو پہنچتی ہے اس سے تو ان کو بھی پہنچتی ہے لیکن تم تو اللہ سے اس کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں ہے لہذا تمہارا جذبہ تو زیادہ ہونا چاہیے اے رسول بے شک ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ آپ کی طرف نازل کی ہے لہذا جیسا اللہ نے آپ کو بتایا ہے اسی کے مطابق لوگوں میں فیصلے کریں اور خیانتکاروں کے طرفدار نہ بنیں اور اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہیں یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور جو لوگ اپنی ذات سے خیانت کرتے ہیں اپنے نفسوں سے خیانت کرتے ہیں آپ ان کی طرف سے ان کا دفاع نہ کریں بے شک اللہ خیانتکار اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا یہ لوگوں سے تو اپنی حرکتوں کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے اور وہ اس وقت ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ لوگ اللہ کی ناپسندیدہ باتوں میں راتوں کو تدبیریں سوچتے ہیں اور اللہ ان کی تمام حرکات پر احاطہ رکھے ہوئے ہیں دیکھو تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا مگر بروز قیامت اللہ سے ان کا دفاع کون کرے گا یا ان کا وکیل کون ہوگا اور جو بھی برا عمل کرے گا توجہ فرمایے یہ ایک واقعہ پیش آیا تھا ایک شخص نے چوری کی اور الزام دوسرے نیک بندے پر لگا دیا اب جس کی چوری ہوئی تھی وہ جس پر الزام لگا تھا اس کا نام لے کے رسول پاک کے پاس آیا کیونکہ ابھی تک وہی نہیں آئی تھی تو رسول اللہ نے واقعہ تفصیلی ہے ابھی میں بیان نہیں کر سکتا جس پر اعزام لگا تھا اس کو اور ایک اور دوسرا بندہ تھا جس پر تومت لگا دی گئی تھی اس کو رسول اللہ نے بلایا اس کی مثلا تفتیش کی تو وہ بیچارہ بہت پریشان ہوا کہ میں نے تو چوری نہیں کی بعد میں پھر آیات اتری بعد میں آیات اتری جس میں اللہ تعالی نے بتا دیا رسول پاک کو کہ یہ جو آئے کھڑے یہ خیانتکار تو واقعہ تولانی یہ کچھ لوگ ان کی سپورٹ کر رہے تھے چونکہ ان کے خاندان کے بندے تھے ان کی طرف اشارہ ہے کہ تم آج ان کے ساتھ ان کا دفاع کرو کہ قیامت کے دن کون دفاع کرے گا یہ اس واقعے کے پاس منظر میں یہ آیات ہے تفسیر کی کتابوں میں یہ واقعہ آرام سے آپ کو مل جائے گا دیکھو تم نے دنیاوی زندگی میں تو ان کا دفاع کیا بگر قیامت کے دن اللہ کے مقابلے میں کون ان کا دفاع کرے گا یا کون ان کا وکیل بنے گا اپنے خاندان کی یہ لوگ وقالت کر رہے تھے اور میار کیا ہے فرمایا جو برائی کا ارتکاب کرے یا اپنے نفس پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ درگزر کرنے والا رہن کرنے والا ہے اور جو برائی کا ارتکاب کرے تو جو کچھ اس نے کیا ہے اپنے لئے ہی وبال قصب کیا ہے اور اللہ بڑا علم رکھنے والا حکمت والا ہے اور جو کوئی خطا کرے یا گناہ کرے اور اسے کسی بے گناہ کے سر پہ تھوپ دے تو یقیناً اس نے بڑے بہتان اور سری گناہ کا بوجھ اٹھایا اور اے رسول اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت آپ کے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی میں ڈالنے کا فیصلہ کر لیا تھا یعنی جھوٹی تومتے لگا کر آپ سے غلط فیصلہ کروانے لگے تھا حالانکہ وہ خود کو غلطی میں ڈال رہے ہیں اور وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے اور اللہ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی اور آپ کو ان باتوں کی تعلیم دی جن کو آپ نہیں جانتے تھے اور آپ پر اللہ کا فضل تو بڑا عظیم ہے یہ جو چھپ چھپ کے سرگوشیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ آیت ہے اگلی ایک سو چودہ ان لوگوں کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہے مگر یہ کہ کوئی صدقے نیکی یا لوگوں میں اصلاح کے لیے تلقین کرے اس لیے سرگوشی کرے عام طور پر سرگوشیاں اس لیے نہیں ہوتی ایک بیفل میں سرگوشیاں خرابیوں کے لیے ہوتی ہیں اور جو اللہ کی خوشنودی کے لیے ایسا کرے تو ان قریب ہم اسے عجر عظیم دیں گے اور جو شخص ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کرے اور مومنین کا راستہ چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے تو جدر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلائیں گے یہ وہی بات ہے جسے اللہ گمرا کر کیا مطلب اس نے خود انتخاب کیا ہے اب اللہ بھی اللہ کا نظام بھی اسے اسی پر چلنے کے لیے آسانی کرے گا چلائے گا اور ہم اسے جہنم میں جھلسا دیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے بے شک اللہ شرک کرنے سے درگزر نہیں کرے گا اس کے علاوہ جس کو چاہے گا مغفرت کر دے گا اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا اور یہ لوگ اللہ کے سوا صرف مؤنس صفت چیزوں کو پکارتے ہیں کفار فرشتوں کو بھی اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے ان کی بھی عبادت کرتے تھے اور جو بدھ بناے ہو تو ان کو بھی مؤنس لات منات عزہ یہ سب مؤنس ناموں سے پکارتے تھے وہ تو اللہ کے سوا صرف مؤنس صفت چیزوں کو پکارتے ہیں اور وہ تو بس باغی شیطان ہی کو پکارتے ہیں یعنی جس کو خدا کے تم نے شریک بنایا جس کو بھی پکار رہاو اصل میں تم شیطان کو پکار رہے اللہ نے اس پر لانت کی یعنی شیطان پر اور اس نے اللہ سے کہا میں تیرے بندوں میں سے ایک مقررہ حصہ ضرور لے کر رہوں گا تیرے بندوں میں سے میرے بندے بھی بنیں گے میں ایک مقررہ حصہ لے کر رہوں گا اور میں انہیں ضرور گمراہ کروں گا اور انہیں عارضوں میں ضرور مبتلا رکھوں گا اور انہیں حکم دوں گا تو وہ ضرور جانوروں کے کان پھاڑیں گے اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی بنائی ہوئی صورت میں ضرور رد و بدل کریں گے اور جس نے اللہ کے سوا شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا یقیناً وہ سریح نقصان میں رہے گا یہ کان پھارنے والا کیا معاملہ ہے مشرقین مکہ اپنے بتوں کے لیے جانوروں کو وقف کرتے تھے اللہ کے لیے نہیں جن کو اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا ان کے لیے جانور کو وقف کرتے تھے اور نشانی کے لیے اس کے کانوں کو چیر دیتے تھے اور پھر کہتے تھے اب یہ ہمارے اس کے لیے مختص ہو گیا بت کے لیے اور پھر اسے بڑا مقدس سمجھتے تھے قربانی کے وقت تک اسے بڑا مقدس سمجھا کرتے تھے جانوروں کے بارے میں مقدس ان کو بنانا یہ ان کی حرکتوں میں شامل تھا تو شیطان میں گویا یہ کہتا کہ میں ضرور یہ حرکتیں ان سے کرواؤں گا یہ جانوروں کے کان پھاریں گے اور یہ پوری بات ہے کہ کان پھٹنا کہ اب یہ مقدس ہو گیا اب یہ ہمارے مثلا ان سے منصوب ہو گیا یہ ہمارے اس بدھ سے شریک سے منصوب ہو گیا اور اللہ کی خلقت کو یہ اس طرح سے بدلیں گے اور وہ یعنی شیطان انہیں وعدے کرتا ہے اور امیدیں دلواتا ہے اور ان کے ساتھ شیطان کے وعدے سوائے فریب کے اور کچھ نہیں یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے اور وہاں سے بچ نکلنے کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمال بجاہ لائیں ان قریب ہم انہیں ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی وہ وہاں ابت تک ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بھلا اللہ سے بڑھ کر بات کا سچا کون ہو سکتا ہے یہ اگلی آیت نمبر ایک سو تیس خوب غور کرنے والی یہ وقت کام آگے بڑھ جائیں گے مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے قیامت کے دن نہ اللہ تمہاری خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گا نہ اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق فیصلہ کرے گا جو جرم کرے گا اس کو سزا بھی لیں بہت خطرناک آیت ہے من گھڑت باتیں یہودیوں نے بھی بنا رکھی تھی آج بہت سی من گھڑت جنتیں ہم لوگوں نے بھی گھڑ رکھی نہ تمہاری آرزوں کے مطابق اور نہ اہل کتاب کی آرزوں کے مطابق جو برائی کرے گا اس کی سزا پائے گا اور اللہ کے سوا اسے نہ کوئی کارساز میسر آئے گا نہ کوئی مددگار یعنی یہ اللہ کا قانون ہے اس قانون کے مقابلے میں باتیں نہ گھڑو اور آرزوںیں نہ بناو ہم تو یوں چھوڑ جائیں گے ہم تو یوں بچ جائیں گے یہ نہ کرو تم سے پہلے یہ آل کتاب بھی اسی خرابیوں میں گھڑ کے پھر کرپت ہو گئے تھے اور جو بھی نیک عمال بجاہ لائے گا مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو تو یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا اور دین میں اس سے بہتر کون ہے جس نے نیک کردار بن کر اپنے وجود کو اللہ کے سپرد کر دیا یہ اللہ بتا رہا ہے کون کس کا دین صحیح دین ہے اچھا من گڑت دین نہیں اچھا دین کونس ہے کہ جس نے اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دیا اور اچھے کام کرنے والا نیک کردار بن گیا اور یک سوئی کے ساتھ ملت ابراہیم کی تباہ کی جو روش ابراہیم کی تھی جو آئین ابراہیم کا تھا اور ابراہیم کو تو اللہ نے اپنا گہرہ دوست خلیل بنایا تھا اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے قانون بھی اللہ کا ہے اللہ کے ساتھ نہ کوئی قانون میں شریک ہے کہ اس کا قانون چلے اور نہ کوئی ملکیت میں شریک ہے باتشاعت میں اور اللہ ہر چیز پر خوب احاطہ رکھنے والا ہے اور لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں یعنی وہی جو سورہ نساء کے شروع میں کچھ باتیں آئی تھی یتیم عورتیں کہ ان کے بارے میں ہم کیا کریں ان کی وراستوں کے بارے میں ان کی حق مہر کے بارے میں اور جو لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہہ دیجئے اللہ تمہیں ان کے بارے میں حکم دیتا ہے اور کتاب میں یعنی اللہ کی کتاب میں تمہارے لیے جو حکم بیان کیا جاتا ہے وہ ان یتیم عورتوں کے متعلق ہے جن کا مقردہ حق تم انہیں ادا نہیں کرتے اور ان سے نکاح بھی کرنا چاہتے ہو اور ان بچوں کے متعلق ہیں جو بے بس ہیں اور یہ حکم کے یتیموں کے بارے میں انصاف کرو اور تم بھلائی کا جو کام بھی انجام دوگے اللہ اس سے خوب آگاہ ہے اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر کی طرف سے بے اعتدالی یا بے رخی کا اندیشہ ہو تو کوئی مزاکہ نہیں کہ آپس میں بہتر طریقے سے مسالت کر لیں عورت اپنے کچھ حقوق چھوڑ دے تاکہ اس کا گھر خراب نہ ہو اور سلط بہرحال بہتر ہی ہے یعنی گھر توڑنے سے بہتر ہے کہ عورت کچھ کمپروائز کر لے یا مثلا مرد کچھ کمپروائز کر لے اور ہر نفس کو بخل کے قریب کر دیا گیا ہے یعنی ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری کوئی بات کمپروائز میں نہ کرو یہاں بخل سے براد یہ ہے لیکن اگر تم نیکی کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ تمہارے سارے عامال سے یقینا خوب باخبر ہے اور تم بیویوں کے درمیان پورا عدل قائم نہ کر سکو گے خواہ تم کتنا ہی چاہو لیکن پھر ایسا نہ کرنا کہ ایک طرف ہی سارے جھک جاؤ اور دوسری کو معلق چھوڑ دو ایسا نہ کرنا اور اگر تم اسلاح کرو اور تقوی اختیار کرو تو اللہ یقینا درگزر کرنے والا رحم کرنے والا ہے اور اگر میاں بیوی دونوں علیدگی اختیار کر لیں یعنی حل نہ ہو سکے سلو نہ ہو سکے اور جدائی ہو جائیں تو اللہ اپنی وسیع قدرت سے ہر ایک کو بے نیاز کر دے گا اور بڑی وسط والا اللہ بڑی وسط والا حکمت والا ہے اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ملکیت ہے یقینا ہم نے تم سے پہلے اہل کتاب کو نصیت کی ہے اور تمہیں بھی یہی نصیت کی ہے کہ تقوی اختیار کرو اور اگر کفر اختیار کرو گے تو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز تو اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور اللہ بڑا بے نیاز اور قابل ستائش ہے اور اللہ ہی ان سب چیزوں کا مالک ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور کافی ہونے کے لیے اللہ ہی کافی ہے بار بار تاقید ہو رہی ہے کہ خدا بند عالم ہی اکیلا مالک ہے اس ساری کائنات کا اگر وہ چاہے اے لوگو اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر کے تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے اور اس بات پر تم اللہ خوب قدرت رکھتا ہے یعنی اگر تم خدا کے قانون نہیں مانو گے تو خدا وہی کرے گا جو پچھلی قوموں کے ساتھ کیا تھا تمہارے ساتھ بھی کر سکتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ تم کوئی استثنائی قوم ہے 134 جو دنیاوی ثواب کا مفاد کا طالب ہے تو اللہ کے پاس تو دنیا و آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے یعنی صرف دنیا کے پیچھے نہ پڑو اللہ پر توجہ کرو دنیا بھی ملے گی آخرت بھی ملے گی 135 اے ایمان والو انصاف کے سچے دعوت دینے والے بن جاؤ اور اللہ کے لئے گواہی دینے والے بن جاؤ اگرچہ تمہارے اپنے خلاف تمہارے والدین اور تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو اگر کوئی امیر یا فقیر ہے تو اللہ ان کا بہتر خیر خواہ ہے کسی کے اس لئے یار غریب بندہ میں گواہی دوں گا سچی تو مارا جائے گا میں نہ دوں اللہ زیادہ خیر خواہ ہے تم سے تم نے گواہی سچی دینی ہے اگر امیر ہے تو تب بھی اللہ اولا ہے تم یہ نہ کہو کہ کوئی بہانہ بنا کر خلاف گواہی نہ دو میرا باپ ہے میں کیسے گواہی دوں میری ماں ہے جب کوئی انہوں نے جرم کیا اور گواہی طلب کی گئی ہے تمہیں حق کے ساتھ گواہی دے لی ہے اور لہذا تم خواہش نفس کی وجہ سے عدل کو نہ چھوڑو اگر تم نے کج بیانی سے کام لیا اور اجتناب کیا تو جان لو کہ اللہ تمہارے آمال سے یقیناً خوب باخبر ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ دیکھئے کہا جا رہا ہے یا ایوالدین آمنو آمینو یعنی جو تم نے ظاہری ایمان کا عبادہ اور مومنوں میں آ رہے ہو حقیقت میں ایمان لے آؤ یہ قرآن مجید خبردار کر رہا ہے اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب جو اس نے اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہے سچا ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی تھی اور جس نے اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں بہت دور تک چلا گیا بے شک جو لوگ ایمان لانے کے بعد پھر کافر ہو گئے پھر ایمان لائے پھر کفر میں پھر کافر ہوئے پھر کفر میں بڑھتے چلے گئے یہ منافقین کی حالت ہے اس معاشرے میں تو بار بار پارٹیا چیز کرتا ہے پھر اس کا یہی مزاج بن جاتا ہے پھر خدا کہہ رہا اس کو ہدایت نہیں ملتا اے رسول منافقوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے وہ لوگ جو ایمان والوں کو چھوڑ تر کافروں کو کافروں کو اپنے اولیاء بناتے ہیں اپنے حامی بناتے ہیں کیا یہ ان لوگوں سے عزت لینا چاہتے ہیں پس یقیناً عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے کافروں کی دوستی لے کر تم کر کے تم دنیا میں عزت کمانا چاہتے ہو عزت تو ساری اللہ کے پاس ہے اور یقیناً اللہ نے اس کتاب میں تم پر یہ حکم نازل فرمایا ہے کہ جہاں کہیں تم سن رہے ہو کہ اللہ کی آیات کا انکار کیا جا رہا ہے یا اللہ کی آیات کا مزاق اڑا جا رہا ہے ایسے لوگ جو بیٹھ کر دین کی باتوں کے لطیفے مزاق بنا رہے ہو اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے تو تم ان کے ساتھ نہ بیٹھا کرو جب تک کہ وہ کسی دوسری گفتگو میں نہ لگ جائے یہ عرقتیں منافق مدینے میں کر رہے تھے ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے محمروں سے کہا جا رہا ہے اگر اس بحفل میں جاؤ گے تم بھی دین کی تقدس دین کی عظمت تمہارے دلوں میں کم ہو جائے گی بے شک اللہ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والے یہ منافق ابھی تو انہوں نے لبادہ اوڑ لیا لیکن انجام ان کا وہی پر ہے وہاں پر ظاہر نہیں چلے گا جہنم ملے گی یہ منافق تمہارے بارے میں حالات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اگر اللہ کی طرف سے تمہیں فتح حاصل ہو تو کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے اور اگر کافروں کو کچھ کامیابی مل جائے تو ان سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے خلاف لڑنے پر قادر نہیں تھے اس کے باوجود ہم نے تمہیں مومنوں سے بچائے نہیں رکھا یعنی ہم دونوں سائیڈوں کو رکھا ہوتا ہے انہوں نے وہی منافقوں والا کام اگر کافر جیت جائیں تو ان کے لیے بھی کوئی دلیل رکھی ہوتی ہے کہ ہم نے ساتھ نہیں دیا ہم نے تو بچا لیا تمہیں ورنہ یہ مسلمان تم پر چھا جاتے ہیں پس اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غالب نہیں آنے دے گا آج اگر ساری دنیا میں کفار غالب ہیں اس کا مطلب ہے وہ مومن موجود نہیں ہے جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے یہ منافق بے شک اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں حالانکہ در حقیقت اللہ ان کو دھوکہ دے رہا ہے یعنی وہ خود دھوکہ کھا رہے ہیں اللہ نے کہاں سے دھوکہ کھانا ہے اور اب منافقوں کی نشانیاں دیکھئے اور یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی کے ساتھ اور لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ کو یہ لوگ کم ہی یاد کرتے ہیں یہ منافقوں کی نشانی ہے نمازوں میں سستی یہ منافقین یہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے یعنی کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے بلکہ درمیان میں سرگردہ ہیں جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے اس کے لیے تم کوئی راہ نہیں پا سکتے یعنی یہ منافقت جو مرض ہے اس کا نتیجہ یہی ہے اس کو پھر تم کیسے ٹھیک کروگے کب تک کہ وہ اپنی اس مرض کو دور نہ کرے بے شک منافقین اے ایمان والو اے ایمان والو تم مومنوں کو چھوڑ کر کفار کو اپنے اولیاء اپنے حامی سر پرست نہ بناو دوست نہ بناو جو کام یہ منافق کرے تم وہ کام مت کرو کیا تم چاہتے ہو کہ خود اپنے خلاف اللہ کے پاس سریح دلیل فرام کر دو یعنی خدا و اندعالم پھر تمہیں تمہارے ساتھ بھی وہی کرے جو کافروں کے ساتھ کرتا ہے بے شک منافق تو یہ بے شک جہنم کے سب سے نیچلے طبقے میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے یہ اس لئے کہا جا رہا ہے گویا کافروں سے بدتر چونکہ جتنا نقصان منافق نے اسلام کو پہنچایا ہے کافر جتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا نہ انہوں نے پہنچایا سوائے ان کے کہ جو ان میں سے توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں اور اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں یعنی خدا کے آئین کو مضبوطی سے تھام لیں اس کی اطاعت کریں اور اپنے دین کو اللہ کے لئے خالص کر دیں منافقت نہ کریں ادھر ادھر جانا چھوڑ دیں تو ایسے لوگ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اور اللہ عن قریب مومنوں کو عجر عظیم عطا فرمائے گا اور اگر تم شکر گزاری کرو اور ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو بڑا قدردان اور بڑا علم رکھنے والا ہے آج کچھ وقت اور زیادہ ہوگیا انشاءاللہ معذرت کو قبول فرمائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ